حافظ صاحب تیار ہیں آپ بسم اللہ یہ فلائی کر کے آگئے ہیں حافظ بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں حافظ جناب خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ یاری صاحب سنائیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمیں آری دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں ہم بھی خیریت سے ہیں خدا آپ کو چزائی خیر دے خدا آپ کو عزت دے آپ تشریف لائیں تو آپ صحب کا سرور کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے سعادت ہے کہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے سبان اللہ حکم کریں اچھا اللہ یاری صاحب کچھ پہلے کافی دیر پہلے آپ سے بات چیت ہوئی تھی تو ہم نے آپ سے مسئلہ امامت کے اوپر بات کی تو آپ نے کہا کہ قرآن سے کیسے ہم دلائل دے سکتے ہیں جبکہ قرآن کے اندر جو ولایت اور امامت کے متعلق آیات تھیں وہ حضف کر دی گئیں تو بہت سارے دیکھنے والے بھی ناظرین بھی اور نہیں بھائی صاحب ہم نے یہ نہیں کہتا ہم نے یہ نہیں کہتا ہم نے یہ کہتا آپ نے قرآن سے دلیل کا مطالبہ کیا یہ بات بہت غلط بات ہے کہ صرف قرآن سے ہمیں دکھاؤ یا کوئی مسلمان اس طرح مطالبہ نہیں کرتا ہم مجھے صرف قرآن قبول ہے باقی کچھ نہیں بات میں آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا اور بات میں ہم نے کہہ دیا تھا بات کو صحیح نقل کریں بات کو صحیح نقل کریں ہم نے کہتا آپ لوگوں کے ہاں قرآن کریم نابدس ہے جنون سوالات ہیں میں کہہ رہو کچھ سوالات ہیں تاکہ آپ کے موقف کی بھی تنقیہ ہو جائے پتا چل جائے کہ آپ کا موقف واضحاً کیا ہے قرآن کے بارے میں یعنی اصول کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ سے سوالات کریں گے آپ کے موقف کی تنقیہ ہوگی دلائل اس سے بعد میں ہوں گے تو سب سے پہلا جو سوال ہے مطرم وہ یہ ہے کہ کسی کلام کے بطور قرآن ثابت ہونے کے لیے آپ کے ہاں کیا طریقہ ہے یعنی کیسے پتا چلے کیسے ثابت ہو کہ ایک کلام جو ہے وہ قرآن ہے آپ کے منحج کے لیے جو قرآن جو قرآن بین الدفتہ ان مسلمانوں کے حد پاس ہے یا قرآن میں جید ہے اگر اس میں ہے اگر اس میں ہے اس میں جو البتہ اگر کوئی اس کے ایسے قرآات ہیں جو غیر لوگوں کے درمیان عوام کے درمیان غیر مشہور ہیں لیکن کتب میں مشہور ہیں قلوم قرآن میں گرچہ لوگوں نے اس کو پڑھنا ترک کیا ہو وہ بھی ہمارے نزدیک حجت ہے بہرحال قرآن مجید وہی ہے جو لوگوں کے در ہاتھوں میں ہے اگر کوئی جملہ ہمشک کریں کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا کسی شاعر کا شہر ہے یا قرآن ہے یا حدیث ہے یا قرآن ہے یا کہاوت ہے وہی قرآن جو انڈیا کے قرآن مجید چپتا ہے جو بنگلدیش میں چپتا ہے پاکستان میں چپتا ہے ترکی میں چپتا ہے مراکش مصر وغیر سب ملکوں میں چپتا ہے وہی قرآن کریم میں اگر ہے تو قرآن ہے اگر اس اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ بات تو آپ کے ٹھیک ہے کہ ماں بین الدفتین جو ہے وہ قرآن ہے لیکن ہمارا منشاہ یہ ہے سوال کا کہ یعنی ہم تک قرآن پہنچا ہے تو اس کے پہنچنے کا کیا طریقہ ہوگا آیا وہ خبر واحد سے آئے یا تواتر کے ساتھ آئے تو یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے آپ کے منحج کے مطابق اس کا کیا یہ میرا مجید نہیں یہ حقیقت ہے علماء آپ کو نہیں بتاتے ہیں عثمان کے بعد سے عثمان سے پہلے نہیں وہ مجھے پتا ہے یہ قرآن مجید کے ایک تاریخ ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے منحج کے اندر قرآن کے لیے ثبوت قرآن کے لیے اس کے قطع ہونے کے لیے تواتر ضروری ہے یا خبر واحد سے بھی کوئی آ جائے تو وہ قرآن ہوگا یہ قرآن جو ہیں سب خبر واحد ہیں قرآن تو سب خبر واحد ہیں قرآن کے حفظ نے آسم سے روایت کیا یہ قرآن جو پاکستان میں پڑھا جاتا ہے حفظ نے حفظ ایک آدمی ہے آسم بے ایک آدمی ہے واحد نے از واحد سے روایت کیا حاسم سے اور بھی روایتیں ہیں حاسم سے اور بھی روایتیں ہیں وہ میں اختلاف ہے جو قرآن مجید ہے مولی صاحب کیا آپ کی بات نہیں کر رہا وہ بھائی مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کے سواد جو آپ نے لفظ بولا ہے مابین الدفتین مابین الدفتین کا جو لفظ آپ نے بولا ہے کہ وہ قرآن ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مابین الدفتین آپ کے پاس جو پہنچا ہے وہ تواتر سے پہنچا ہے یا خبر وائد ہے یہی میں آپ نے پہلے بھی پوچھا میں نے جواب دینے لگاتا جواب دینے لگاتا آپ نے مجھے بات کار دی چلے بات کریں آپ عموماً اپنی تقریروں میں انکار کرتے ہوں بلکہ مزاق اڑاتے ہیں جو بندہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تواتر سے پہنچتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے آپ کہتے ہیں جی تواتر ہے ہی نہیں یہ آپ کو کہانیاں سنائی گئی ہیں تو آپ سننے ہوں آپ سننے گے تو پتہ چلے گا یہ قرآن تواتر سے نہیں پہنچا تو آپ سننے گے تو پتہ چلے گا تاریس صاحب دیکھا عزیزو قرآن کی ایک تاریخ ہے تاریخ ہے ایک زمانہ ہے کہ قرآن کا تواتر ہے اور ایک زمانہ ہے جہاں پہ قرآن کی تاریخ میں قرآن کی تواتر نہیں ہے ان دور انزبات کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے قرآن تواتر سے بھی پہنچا ہے ایک زمانے سے اس کا تواتر شروع ہو جاتا ہے اور ایک زمانہ ایسا ہے کہ قرآن کی تواتر نہیں ہے اچھا قرآن کی تواتر کہاں سے شروع ہوتی ہے قرآن کی تواتر شروع ہوتی ہے اس زمانے سے جب عثمان نے مساحف لکھوا دیئے اور اس نے امسار میں شہروں کو پانچ چھ شہروں کو اس نے بیج دیا یمن کو بیج دیا بحرین کو بیج دیا بسرہ کوفہ شام مصر اور ایک مدینے میں رکھا ایک مسحف اور باقی مساحف کو اس نے جلا دیا اس نے تباہ کر دیا تو کیونکہ اس مسائف میں بڑا اختلاف تھا تو اس کے بعد جو مسائف مسلمانوں کے پاس آج ہیں انہی مسائف سے ہے جس کو عثمان نے کافی کرا دیا اس کے نسخے بنا دیئے تھے اس زمانے سے لے کر آج تک قرآن متواتر ہے لیکن اس سے پہلے قرآن پر جو گزا ہے وہ تواتر نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے قرآن یہ خود کہتا ہے ان کے کتابوں میں بری پڑھی ہے قرآن جمع نہیں تھا اور اس کو کس نے جمع کیا تجزیہ نہیں ہے میں اپنا جواب واضح کر دوں اس طرح نہیں ہوتی بھائی سلمان بھائی مجھے بات کرنے دیں میرا سوال دیکھئے سوال میں یہ عرض کر رہوں پریشان ہو گئے سوال میں یہ عرض کر رہوں سوال میں یہ عرض کر رہوں آپ کی بات ہم نے سن لیا نہیں سنے نام یہی عرض کیا میں نے جواب نہیں دیا میں تواتر شروع ہوا ہے جواب دینے والا کہا رہا ہے کہ میں نے جواب نہیں دیا آپ جواب دیں اور تفسرہ نہ کریں پھر اس رب نہیں کر رہا میں جواب دے رہا ہوں اب عثمان کے بات کا میں نے کہا دیا عثمان سے پہلے کب مجھے بتانے دو وہ مجھے پتا ہے نہیں پتا آپ کو پتا دوسروں کو نہیں پتا آپ مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں میں جواب دوں عثمان سے پہلے میرے عزیزو یہ قرآن آپ کچھ کہا جاتا ہے کہ قرآن تواتر کے ساتھ منقول ہے تواتر کے ساتھ منقول ہے یہ ایک طرح سے درست ہے ایک طرح سے غلط ہے یہ تواتر ایک خاص عرصے سے شروع ہوا ہے ایک خاص ڈیٹ لائن سے شروع ہوا ہے وہ عثمان کے خلافت کی بات ہے اس سے پہلے قرآن متواتر نہیں ہے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے دنوں فریق کا اجمعہ قرآن جب نہیں تھا کس نے قرآن کو جمع کیا امیر المؤمنین علیہ السلام علیہ ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ نے جمع کیا صحابہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا اب وہ قرآن کہاں ہے جو انہوں نے جمع کیا تھا جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گئے یہ کوئی میں کہاوت نہیں سنا رہا یہ ثابت تاریخ ہے قرآن کی جو علماء تاریخ قرآن پڑھتے ہیں ان کے لئے بہت واضح ہے وہ قرآن یہ ان کے نزدیک ان کا وہ عزم کا نہیں معلوم کہ وہ قرآن کہاں گئی ہے اور دوبارہ ابو بکر کو قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی جب ایک دفعہ ایک شخص جمع کر چکا ہے جو نہایت علم کے لحاظ سے اور تقویٰ کی لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ پر ہے ان کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے وہ قرآن کہاں گیا اس سوال کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دوبارہ ابو بکر کوئی اجازت دیں دوبارہ ابو بکر کوئی قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی اجازت اس طرح نہیں تب ذرا جو میرا سوال ہے نا جی اس کا جواب نہیں آپ دے رہے جواب دے رہا ہوں کیوں تواتر نہیں ہے کیوں تواتر نہیں ہے مجھے بات سنیے کیوں تواتر نہیں ہے تاکہ میں کہہ دوں مجھے پتہ تواتر کیوں نہیں ہے لوگوں کو یہ سوال اہم ہے آپ کی مولی صاحب سننے دیں سننے دیں کہ ان کو پتہ چل جائے میرا موقف سوال میرا میرا موقف پتہ چل جائے سوال لیں سوال لیں اب تب ذرا کرنے اور فضائل بیچ میں چھیڑ کے شروع ہو گئے ہیں آپ بات لمبی کرنے کے بڑے ماہر ہیں میں کہتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں تاکہ بات واضح اور صاف ہو پتہ چلے بات کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے ابھی واضح کیا ہے کہ جناب عثمان کے دور کے بعد تواتر شروع ہوا ہے جناب عثمان کے دور سے پہلے تواتر نہیں تھا اب بات یہ ہے کہ جب تواتر منکتے ہو گیا تواتر جب منکتے ہو گیا یعنی نبی علیہ السلام سے مجھ تک قرآن کے پہنچنے میں تواتر نہیں ہے کیونکہ اس کا انکتہ آگیا جب تواتر کا انکتہ آگیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اندر قطیت باقی نہ رہی یہ ہی ہمارا موقف ہے عزیزوں کے جماعت عمر احادیث کو بات کرنے دیں بات کرنے دیں آپ سوال کرتے ہیں قرآن ہے وہ سوال کیا نا آپ نے جواب وہ جواب نے نبی دینا دیکھیں حضیزوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے ان کی شہادت بلکہ ان کی شہادت سے عثمان کے جب اس نے اب کس سال میں اس نے یہ نسخے لکھوائے سنہ تیس میں تا پینتیس میں تا میں نہیں معلوم اس کے خلافت تو کافی لمبی تھی اس میں کس سال میں تا میں نہیں معلوم اب اس زمانے تک قرآن متواتر نہیں تھا اور یہ قرآن کے مختلف نسخے تھے صحابہ نے اپنے نسخے جمع کرائے عبائی نکاب کا نسخہ تھا عبداللہ بن مسعود کا نسخہ تھا اس کے علاوہ دوسرے بھی صحابہ کے نسخے تھے اور ان کا اپس میں بڑا شدید اختلاف تھا ان نسخوں کا یہاں تک جو لوگ عبائی عبداللہ بن مسعود کا نسخہ پڑھتے تھے اور جو لوگ عبائی نکاب کے نسخے پڑھتے تھے یہ اپس ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ کے علاوہ دوسرے علاقوں میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے یعنی شدید اختلاف تھا اس مسئلے پر اور صحابہ اور پھر جب زید بن ثابت نے عثمان کے کہنے پر انہوں نے نسخے بنائے تو اس کا بھی انہوں لوگوں نے شدید انکار کیا شدید مخالفت کی اب ان کی سوال یہ ہے کہ ابھی تک قرآن پاک جو ہم تک پہنچا ہے اس میں قطعیت نہیں ہے اس لحاظ سے دیکھیں عزیزو کیونکہ اہل بیت علیہ السلام حجت ہے ہمارے نزدی ہمیں نہ عثمان پہ اعتبار ہیں نہ زید بن ثابت پہ اعتبار ہیں ان لوگوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کس پہ اعتبار ہیں ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہے مختلف احادیث روایات میں یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ہے یہ حجت ہے اسی طرح پڑھتا رہو لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس ترتیب سے نازل ہوئی تھی یہ احادیث میں متواتر ہے اور یہ بات آپ کے احادیث میں بھی متواتر ہے لیکن آپ اس کو چھپاتے ہیں عوام سے چھپاتے ہیں عوام کو بتاتے نہیں ہیں مختلف صحابہ نے اس بات پر مقراراً شہادت کی ہے اور اس کے علاوہ سخت میں سخت کے لحاظ سے کہ اس میں سے آیات گھٹائی گئی ہیں کم کی گئی ہیں اس لحاظ پر صحابہ کے احادیث تواتر کے ساتھ موجود وہ صرف بخاری میں اتنے احادیث ہیں کہ باقی کسی دوسرے کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو عزیز اور ابھی جواب ایک بات مولی صاحب بات سن لیں بات ختم ہونے دیں آپ پریشان ہو رہے ہیں میرے بات ختم نہیں ہوئی آپ میرے تفسرہ شروع کر دیتے ہیں نہیں بات ختم نہیں اب یہاں پر میرے تفسرہ شروع کر دیتے ہیں یہ بہت کلیدی بات ہے بہت کلیدی بات دونوں پر ایتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہوگی مولی صاحب بلکل اس طرح بات نہیں ہونے یہ طریقہ ہی نہیں مجھے تیس سیکنڈ دے دیں تیس سیکنڈ پر آپ بات دیں میں نے جو سوال کیا تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ میں سوال یہ کرنا ہوں آدھا منٹ آدھا منٹ بولیں آدھا منٹ بولیں تو ہمارے ہاں قرآن مجید حجت ہے جماعت مخالفین یہ حضرات جو ہیں نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ اس قرآن جس میں ان کے پاس ثابت ہے کہ یہ قرآن ان کے کتب سے ایک اس قرآن میں ترتیب ہو نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اس میں نقصان بھی ثابت ہے کہ اس قرآن پر اس کیسے حجت ہے ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس دلیل ہے الحمدللہ احیبیت تاہرین علیہ وسلم ان کے پاس دلیل کوئی بھی نہیں یہ فرق یہ ہے آپ ٹھیک ہے آپ کا منٹ پورا ہو گیا میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو قرآن تواتر جس کا باقی نہیں رہا ایک زمانے کے اندر تواتر تھا ہی نہیں ایک زمانے کے اندر اور عدم تواتر کے ساتھ ایک چیز ہم تک پہنچ رہی ہے تو وہ قطی نہیں ہے آپ بھی کہتے ہیں وہ قطی نہیں ہے اور بلکہ آپ نے ایک موقع پر کیا بھی دیا کہ قرآن کے لفاظ و مطن یعنی قرآن کا ظاہر جب وہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے تو پھر جو قرآن قطی نہیں ہے وہ حجت کیسے ہو گیا آپ کے ہاں ہاں بات یہ ہے میرے عزیزو اے یہ کہ قرآن اس میں تواتر اگر نہیں ہے تو یہ دیکھیں عزیزو اس کا قصور مجھ پہ یہ بس صحیح اس شخص کا عقیدہ ہے یعنی میرا عقیدہ ہے اور اس لیے یہ یہ اس کو ہم انکار کرتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں اگر بات یہ ہوتی تو بات ان کی صحیح ہے یہ ہنس رہے ہنس ہیں یہ مذاقر آئیں کہ بھئی یہ شی آدمی ہے رافزی ہے اس کا دیکھا قرآن کے مطلب کیسے گھٹی عقیدہ ہے لیکن یہ عقیدہ اگر ثابت ہے مولی صاحب اگر یہ ثابت ہے آپ کے کتب سے اور اس کی تواتر آپ اپنی کتب سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ آپ پر رد ہے کہ آپ نے چودہ سو سال سے دیکھیں عزیزو بلکہ تیرہ سو سال سے اتنی جھوٹ لوگوں کو سنایی اتنی جھوٹ سنائی ہے اس کا جواب دے دیں کیوں اتنے عرصے سے آپ جھوٹ سناتے رہیں آپ تواتر کی دلیل نہیں ہے کیوں سناتے رہیں یہ کہاں تواتر کی بات یہ تمہیں اگر میرا عقیدہ ہے ایسا عقیدہ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو بات آپ کی صحیح ہے یہ مجھ پہ تان ہوتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات آپ کی کتب سے بلا رد حادیث کے ساتھ ثابت ہے میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے آپ جواب دے دیں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا جواب دیں میں کہتا ہوں کہ جو چیز قطیت کے ساتھ پہنچی نہیں ہے وہ حجت کیسے ہے ہاں اجازت اس کا جواب تو دے چکے ہیں آپ دوبارہ عرض کر رہے ہیں دیکھیں عزیزو جس کا تواتر ثابت ہی نہیں ہے وہ قطیل ثبوت ہی نہیں ہے اس کو آپ حجت بھی کہہ رہے ہیں اور اس کی قطیت کا بھی انکار کر رہے ہیں حجت تو قطی ہوگی نا دیکھیں سولی بات کر رہا ہوں میں عزیزو آپ میری بات کو نہ کٹیے پلیس اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ آپ سوال کرتے ہیں پھر سوال کا جواب نہیں دینے دیتے اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر بات فائدہ ہے آپ جواب دیتے ہی نہیں ہے نا اور بھائی جواب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال چنہ اور جواب گندم دیتے ہیں دیکھیں اگر میرا جواب غلط ہے وہ لوگ فیصلہ کریں گے لوگوں کا عقل ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والے عاقل ہیں تو وہ فیصلہ کریں گے کہ میری جواب غلط ہے میں غلط جواب دے رہا ہوں جواب میں نے جواب دینے سے احراز کی وہ فیصلہ کریں گے لیکن آپ مجھے بات کرنے دیں سوال کرتے ہیں نا وہ مجھے سوال کا جواب دینے دیں نہیں کٹیں گے نہیں کٹیں گے آپ بھی سوال کا جواب دیں گے فائدہ کیا ہے آپ مفہم دیکھیں آپ نے ابھی تک تین سوال کیا ہے میں نے جواب دینے کے کوشش کی کہ آپ کار دیتے ہیں پھر میں جواب نہیں دے سکتا اس طرح کیونکہ میرے ناقص جواب جو ہے میرے موقف کو واضح نہیں کر دیتا میں لمبی بات نہیں کرتا ابھی کماری گفتگو کا کتنے منٹ ہوں میں میری ہر جواب جو ایک منٹ دو منٹ کے ہوتی اس کو بھی آپ نے ورداشت نہیں کرتے تو آپ مجھے جواب دیں اہم اکی تینکیو سر ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ قرآن ہم تک پہنچی ہے اس میں تواتر نہیں ہے تو اس میں اجیت کہاں سے ہے اس کا جواب ہم نے عرض کی عزیز ہو اب بات نہ کٹیں میری پیس کیونکہ ہم اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو قرآن ناتق سمجھتے ہیں ان کو عدل قرآن سمجھتے ہیں ان کو قرآن کے اسرار کے خزائن سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے انہوں نے شہادت دی ہے اس بات پر کہ اس قرآن کو پڑھو اپنے نمازوں میں پڑھو رات میں عبادت کرنا چاہو تو رات کے عبادت میں اسی کو پڑھو اگر کوئی حکم آتا ہے اسلام کا تم تلاش کرتے ہو تو اسی قرآن میں جون دو اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے اس بات پر شہادت دی ہے اور تواتر کے ساتھ شہادت دی ہے تو اس لئے ہمارے پاس اس بات کی کے واضح شواہد موجود ہیں کہ ہم اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں اللہ کا کلام اس کو کیوں اتباع کرتے ہیں اس کو کیوں حجت مانتے ہیں لیکن آپ کی طرف پڑھتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں کیوں کہ آپ تو عوام سے چھپاتے ہیں آپ اپنی عوام سے خیانت کرتے ہیں دنیا سے خیانت کیوئے مشہور کرا دی دنیا میں کہ قرآن تواتر کے ساتھ ہے آپ بتائیں ایک وہ تواتر کی دلیل آپ دیکھاؤں نا عثمان سے پہلے تواتر ہمیں دیکھا ہی کہ وہ تواتر کہاں ہیں اگر وہ تو ہے ہی نہیں اس کے برعکس اس کے برعکس کے قرآن میں اتنا اختلاف تاکہ ایک دوسروں کی تکفیر کرتے تھے قرآن کی روح سے قرآن میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسروں کی تکفیر کرتے تھے نہ کہ تعویل میں قرآنی الفاظ میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسروں کی تکفیر کرتے تھے مدینہ میں دور کی بات نہیں ہے مدینہ منورہ میں تو اب جب یہ اور صحابہ نے ایک دوسرے کی کتنی اس بات پر اور زید بن ثابت کو قرآن کو انہوں نے کتنا ٹکرا دیا صحابہ نے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس قرآن کو کیسے حجت مانتے ہیں آپ کے پاس تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے آپ تو کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے قرآن بھی جمع نہیں کیا کسی کو وارث بھی نہیں بنایا کسی آئیسے ہی چلے گئے بس ختم بات انہوں نے تو کوئی شہادت نہیں دی ہے ان سے تو کوئی شہادت نہیں ہے کہ یہ قرآن جو زید بن سابط نے جمع کیا ہے یہ قرآن کامل ہے تم کیسے ہیں آپ اپنے بھی بتاؤں نا ہم نے تو دلیل دے دی آپ کے باس تو کوئی دلیل نہیں ہے یا تو تواتر ثابت کرو سلمان بھائی یہ آپ سے میں توقع نہیں کرتا کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں یہ باتیں بہت بڑی ہیں آپ اپنے اساتحزہ کے ساتھ مشایخ کے ساتھ کمیٹی بنا دیں پھر وہ آ جائیں کمیٹی بنا کر آ جاؤ پہلے تواتر ثابت کرو تواتر تھا آپ ثابت کبھی نہیں کر سکتا ہے جب تواتر ثابت نہیں کر سکے تو پھر ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس یہ کیسے ہجت بنی اور شیعوں کے پاس آجتے ہیں قرآن سے ہمیں دکھاؤ اور قرآن سے ہمیں دکھاؤ پہلے تم اپنا حالت تو دیکھو تم اپنا عقیدہ تو دیکھو قرآن کے متعلق پھر ادھر آ جاؤ بولو مزید ٹھیک ہے اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ الزام لگایا کہ آل سنت کے ہاں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے زمانے میں قرآن مقدس کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا ہمارا قطن یہ عقیدہ نہیں ہے تب سے پہلی بات یہ ہے کہ تین ادوار کے درمہ تین مواقع کے اوپر قرآن مقدس کی جو تدوین ہوئی ہے آپ مستشرقین کا جو موقف لے کے مسلمانوں کے اندر ادھر بیٹھ کے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی بات کٹنی نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے اپنے زمانے اقدس میں قرآن مقدس کی تدوین ہوتی رہی ہے قرآن لکھا جاتا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے قرآن نہیں لکھا گیا آقا علیہ السلام بقاعدہ اس کا احتمام فرمایا کرتے تھے اور اس کی تاریخی شہادتیں بھی موجود ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو قبول اسلام کی مشہور روایت ہے مسلم کے اندر بھی موجود ہوگی کہ حضرت عمر جب جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی بہن یعنی مختصر میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ ان کی بہن اسلام قبول کر لی ہیں اور وہ گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ سورہ توہا وہ لکھی ہوئی ایک صحیفہ کے اندر وہ پڑی جا رہی ہے اور وہ حضرت عمر کو بھی انہوں نے پیش کی بعد حسل دوسری بات یہ ہے کہ یہ حالت مکہ کی ہے ابھی آپ نے ایک بات یہ ہے جو پہلے ایک میں آپ سے آپ کا ایک کلپ سن بھی رہا تھا اس کے اندر آپ نے کسی کو کہا کوئی ڈاکٹر صاحب تھے انہیں کہا جی کہ وہ انپڑھ لوگ تھے اور بلکل کسی کو بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا سوائے حضرت علی کے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ عرب کے لوگ بلکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے بلکہ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے مگرنہ آقا علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کو جب قرآن ہمارا نازل ہوتا ہے اور اقراء پڑھنے کا اور لکھنے کا قرآن حکم دیتا ہے تو آقا علیہ السلام نے سب سے زیادہ زور دی ہے پڑھنے کے اوپر اور لکھانے سکھانے کے اوپر جس طرح کے غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں ان کے فدیہ کے طور پر لکھوانے کو ایک فدیہ قرار دیا جاتا ہے کہ جو لوگ دس بچوں کو لکھنا سکھائیں گے انہیں آزادی دے دی جائے گی اس کے عوض اگرچہ وہ پیسے نہ دے ٹھیک ہے اس طرح بہت ساری بیرونی شاہدتیں جو پہلے نمبر پر میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں خود لکھنے کی مسعود کی بھی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام پر جب وہی نازل ہوتی آپ اپنے کاتبین میں سے کسی کاتب کو بلاتے اور آقا علیہ السلام فرماتے کہ اس آیت کو فلان صورت میں فلان مقام پر لکھ دو ٹھیک ہے اب یہ لکھنا موجود ہے اب رہی یہ بات کہ اگر آقا علیہ السلام وہ قرآن کو حفاظت کر کے جا رہے ہیں لکھ کے جا رہے ہیں جمع کروا کے جا رہے ہیں تو جناب ابو بکر کے زمانے میں کیا ضرورت پیش آئی جناب ابو بکرانے میں کیا ضرورت پیش آئی کہ قرآن کو جمع کیا جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی قرآن مقدس بتدریج نازل ہو گا ہے یعنی تنزیل ہوئی ہے اس کی یہ یک لخت نازل نہیں ہو گیا سارا جس ٹائم پہ جس طرح کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی تھی اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ اسی کے موافق قرآن مقدس کے اندر حکم نازل فرماتا تھا اپنے پیارے حبیب ظلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اب اس کی صورت یہ تھی کہ یعنی سمجھانے کے لئے اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں جس طرح کوئی مصنف ہو اس نے اپنی کتاب لکھنی ہو یعنی آقا علیہ السلام کے لئے تو یہ نہیں ہے کہ حضور پر تو اللہ کی وئی آ رہی یہ یہ کہ بندہ اپنی یاداشتیں مختلف عوراق میں کلم بند کرتا ہے لکھتا جاتا ہے اسی طرح قرآن کی جو آیات نازل ہوتی تھی ان کی حیثیت بنیادی طور پر صاحب سے پہلے یاداشتو کی تھی کہ انہیں لکھا جاتا تھا اور پھر اگر کوئی اگلی اگلے زمانے میں نئی آیت آتی ہے جسے پہلے زمانے میں اتری ہوئی ایک صورت کے ساتھ ملانا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ تو اسے نبی علیہ السلام وحی پہ ملانے کا حکم ارشاد برماتے تو اس طرح وہ یاداشتے تھی ان کے لئے تعبیرات استعمال ہوئی ہیں پتھر کی تراشیدہ تختیاں تھی استعمال میں آئی اور اس کے علاوہ چمڑا دباغت کر کے اسے ایک ورک کی شکل دے کہ اس کے اوپر لکھنے کا کام تھا تو یہ صورت ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے اقدس میں قرآن جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ جس طرح یہ تختیاں ہیں پتھر کی یا جس طرح چمڑا دباغت کیا ہوا اس کے اوراک بنائے گئے ان کے اوپر لکھا وہ موجود تھا ایک جیسے اوراک جو جس طرح ایک جلد کے ایک جیسے اوراک ہوتے ہیں ایک جیسے اوراک کے اوپر جمع نہیں تھا تو جناب ابو بکر کے زمانے میں یہ ہوا کہ وہاں ایک جیسے اوراک کے اوپر مختلف صورتوں کو صحائف کی شکل میں جمع کیا گیا اور تیسرا جناب اسلام سے قرآن سکھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کی تکفیر نہیں تھے آپ بھی غیانت کیے اور وہ جناب اضیحفہ یمان کی روایت ہے کہ فتح آرمینیہ کے لیے جب آپ اہل شام کے ساتھ گئے اور اہل اراک بھی آپ کے ساتھ تھے اور اختلاف اقراط کی وجہ سے وہ لوگ جو جائل تھے یعنی جو اہل علم نہیں تھے اب اہل اراک نے ایک قراط پڑھی ہوئی ہے اور اہل شام نے طریقے پر اس کے قراط کو پڑھا ہے قرآن کی تو وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے اور تکفیر کر رہے تھے تو جناب اضیحفہ بن یمان نے آکے واپس آکے حضرت عثمان کو کہا اس طرح تو لوگ لڑیں گے کہ پرسنل جو مسائف ان کے اندر ابھی بہت زیاری روایات آپ پیش کرتے ہیں ان کے اندر جو تفسیری اقوال ہوتے ہیں انہیں آپ قرآن کے آیت بنا کے پیش کرتے ہیں اور مستشرکین کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کہ یہ دیکھئے قرآن کے اندر یہ تھا اور یہ حضف کر دیا گیا کہ اب انہیں اسی طرح کے مسائف تھے عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی عبی بن کعب کے پاس بھی حضرت علی کے پاس بھی اس طرح مسائف تھے اور ان کے اندر اپنے اپنے فہن کے ساتھ انہوں نے تفسیری اقوال بھی لکھے ہوئے تھے مختلف مقامات پہ کسی آیت کے اندر تفسیری اقوال ساتھ انہوں نے ان کو خود کو تو پتا تھا تو وہ تفسیری اقوال بھی لوگوں کے اندر مشہور ہوتے تھے اگر وہ قرآن جو سارے مختلف تھے جن کے اندر تفسیرات بھی شامل تھیں بعض مقامات پہ احادیث بھی شامل کر دی گئی تھی ان کی تفسیر اور فہم کے لیے اگر اسی طرح سے لوگوں کے اندر پھیل جاتے تو ایک بہت بڑا اختلاف اور فتنہ و فساس واقع ہو جاتا تھا حضرت عثمان نے یہ کیا کہ ایک وہ سارے قرآن جو جمع کر کے جتنے بھی لوگوں کے پاس تھے پرسنلی لکھے ہوئے وہ ایک جگہ پہ جمع کیے اور ایک متفقہ مطلب تیار کیا جس پہ تمام صحابہ کا جس طرح آپ نے ابھی خود کہہ دیا کہ حضرت عثمان نے جب جمع کی اس کے بعد تواتر ہوا ٹھیک ہے تو اس پہ صحابہ جمع ہو گئے اور کچھ اس کے اندر یعنی یہ بات جو آپ نے آپ ایک بقاعدہ رنگ دے کر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن جلا دیئے تو وہ اسی وجہ سے جلائے کہ جو قرآن لوگ انہیں پسن نہیں جمع کیے تھے ان کے اندر کچھ تفسیری اقوال تھے کچھ حدیثیں بھی شامل کی گئی تھی کچھ اس کے اندر الفاظ کی کمی کو تائی بھی تھی کیونکہ انہوں نے خود لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر اجماع نہیں تھا تو وہ پرسنل مسائف جو جلایا گیا اور جو ایک اجماعی نسخہ جو پوری اسلامی دنیا کے اندر اور پھر خود آئیمہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی جس کی تصدیق کر دی اور ابھی خود بھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حجت ہے تو یہ قرآن اگر صحیح قرآن نہ ہو تو پھر وہ حجت بننے کے لائق ہی نہ ہوگا اور آئیمہ اہل بیت علیہ السلام کا اس قرآن کو حجت قرار دینا اس بات کی واضح اور صریح دلیل ہے ابھی آپ نے خود کہا آئیمہ کا اس قرآن کو حجت اس قرآن کو قرآن ماننا کلام اللہ ماننا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہی قرآن ہے جو منزل من اللہ ہے جو اپنے حبیب علیہ السلام پہ اللہ نے نازل کیا اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا اعتقاد ہے اب میں نے جو سوال کیا آپ نے اس کو پلٹنے کی کوشش کی ہے میرا سوال تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا آپ نے یہ سادہ سا جواب دیا کہ چونکہ آئیمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ قرآن حجت ہے اس لئے ہم اس قرآن کو مانتے ہیں یعنی مطلب یہ ہوا کہ فی ذات ہی فی ذات ہی یہ قرآن کوئی قطیت نہیں رکھتا فی ذات ہی اس قرآن کی کوئی حجیت نہیں ہے آپ کے نزدیک فی غیر ہی ہے یعنی آئیمہ کے کہنے کی وجہ سے ہے فی ذات ہی اس کے اندر کوئی حجیت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات نے اصل قرآن جمع کیا سارا کا سارا قرآن جمع کیا ٹھیک ہے اور وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو میں نے دیکھی انہوں نے یہی سوال کیا کہ حضرت مولا کائنات نے اپنے دور میں اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا تو اس کو آپ نے خوب گھمایا اور آدھے گھنٹے کے قریب اس ویڈیو کے لے کر گئے اب سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے سوال کا یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا اس کا بالکل کوئی واضح جواب نہیں دیا آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ آئیمہ نے کہہ دیا اس لیے تو گویا اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر فی ذات ہی فی نفس ہی کوئی حجیت اور کوئی قطیت نہیں ہے صرف آئیمہ کے کہنے کی وجہ سے خارجی اعتبار سے کیونکہ وہ خارج سے آئیمہ نے فورس کر دیا اس واسطے ہم اس کو مانتے ہیں وگرنہ خود قرآن کے اندر کوئی حجیت نہیں ہے ایسی بات ہے اوکی تینکیو سر دیکھیں آپ نے بات دیکھی میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو نہیں کٹ اب آپ مجھ سے سیکھیں کہ دوسرے کے بات کو نہیں کٹتے ہیں سمان سے آب آپ نے ہم مجھ پر تعمت لگائی کہ میں مستشقین کی باتوں کو نقل کرتا ہوں خدا جانتا ہے میں نے آج تک کسی مستشقی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا ہے جو قرآن کے موضوع پر ہے پڑھیں گی نہیں اس موضوع پر کہ مستشقین اس میں کیا کہتے ہیں صرف میں نے سنا ہے کہ انہوں نے تحقیقات کی ان کے کچھ اخوال ہیں میں نے مجھے پتہ بھی نہیں کہ ان کیا کہتے ہیں اور وہ قرآن مجید کے مطالق ان کے کیا تحقیقات ہیں یہ میری اپنی تحقیقات ہیں جو میں نے آپ کی کتب سے نکالی ہیں اور مجھے نہیں ملم مستشقین کیا کہتے ہیں آج تک میں نے ان کے کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا ہے اچھا دیکھیں عزیزوں ان کا کام یہ تا کہ عثمان سے پہلے تواتر کو ثابت کریں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا ہمیں پتا ہے کہ ان کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا لیکن ان کے زمانے میں قرآن کو جمع نہیں کیا گیا یعنی ان کے شہادت تک قرآن کو جمع نہیں کیا گیا یہ خود کہتے ہیں اب وہ اوراق وہ مساحف وہ تختیاں وہ ہڈیاں جن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لکھایا کرتے تھے وہ کہاں گیا ان کے پاس اس کی کوئی حدیث نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھایا ہے وہ کہاں گیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے فرد تو نہیں ہیں کہ قرآن کے معاولے میں لا پرواہوں وہ تو ہے نہیں لا پرواہوں وہ تو سب کا اتفاق ہے لیکن انہوں نے جو لکھا یہ وہ کہاں گئے اس کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں دیکھا عزیزو ایک بات ہے کہ انسان اپنے آپ سے بنا لیتا ہے ابھی آپ بیٹھنا تھاریخ بنائیں جو باتیں آپ کے ذہن میں اوہام ہیں ان کو ناول کی طرح تھاریخ بنائیں یہ اوہام ہیں ان کے کوئی حقیقت نہیں ہے بات وہ ہے جو کتاب میں موجود ہیں لوگ جنہوں نے دیکھا ہے اس کو نقل کیا ہے اب انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جن کے کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے بعض کی طرف میں کچھ اشارہ کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ اور یہ بنیائیت اہم ہے کہ وہ قرآن مجید کے اوراق کہاں گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھائیت ہے کیونکہ خود قرآن مجید فرطان حمید کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثما اورثنا الكتاب الذین استفائنا من عبادنا ہم نے قرآن مجید کو ورس بنایا ورسہ بنایا قرآن مجید کو ورسے میں دے دی اس کا قرآن مجید کا وارث ہے قرآن مجید کا وارث کون ہے الذین استفائنا من عبادنا کہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے اپنے بندوں سے ان کو استفاق کیا ہے اب یعقوآن مجید فرماتا ہے کہ مجھے کہاں سے پاؤ مجھے کس کے پاس پاؤ اس قرآن کا وارث کون ہے اس قرآن کا وارث اللہ تعالیٰ سورہ مبارک فاطر آیہ نمبر 32 میں فرما ہے جو مصطفی ہیں میرے بندوں میں سے مصطفی ہیں سب سب لوگ نہیں ان میں سے صرف جو مصطفی ہیں وہ اس کتاب کے وارث ہیں اب ان کے پاس حدیث ایک بھی نہیں ہے کیونکہ تفسیر میں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جماعت کے پاس ان جماعت کے پاس بہت ساری کم سی روایات ہیں مختلف موضوعات پر صحابہ کے احوال پر یا مثلا عمر نے کیا کہ ابو بکر نے کیا کیا نماز کس طرح ہے وہ بھی بہت ہی ناقص بہت ہی کم قرآن کی تفسیر میں تو ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں اب یہ بتائیں ہمیں کہ یہ مصطفیٰ کون ہیں ان کے پاس کچھ بھی ہماری نظرک تو معلوم ہے کہ مصطفیٰ کون ہے اس امت میں صرف ایک سے ایک ہی جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے استفاق کیا ہے روایات ان کے متعلق متواتر ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عدل قرآن ہے قرآن کے سقل ہے ان کے دوسرا دوسرا جو قلعہ ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے قرآن ان کے پاس ہے یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے اور قرآن مجید نے فرمایا قرآن مجید کو مس نہیں کردا مگر متحر پوری امت کا اجماع ہے کہ متحر صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے حدیث اس مسئلے پر متواتر ہیں کہ متحر صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے ان کا اپنا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ متحر جن کے پاس قرآن ہے وہ ازواج ہیں اس کسی نے ادعا نہیں کیا تو یہ بات کہ قرآن مجید کا وارث اور قرآن مجید کے صاحب اور قرآن مجید سے جو لوگ کبھی الگ نہیں ہوں گے وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے لیکن جماعت کی مسئبت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ائمہ نے شروع دن سے اہل بیت علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس طرح جنس کو اگر ان کو چھوڑ دیا تو قرآن کو بھی چھوڑ دیا پھر یہ فرماتے ہیں کہ بعد میں عثمان نے جو ہے وہ ابوباکر نے قرآن جمع کیا عزیزو ابوباکر نے جس انداز سے قرآن مجید کو جمع کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو ہم نے یہ روایت بہت دفعہ آپ کے خدمت میں پڑھی ہے یہ روایت میں آپ کی خدمت میں آپ دیکھیں یہ نمونے کے طور پر میں ارز کرتا ہوں یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ہمارے پاس مواد بہت زیادہ ہے ان سب کو پیش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے ایک گفتگو میں کہ سامنے والے کو بھی باری دنی ہوتی ہے ان کے بھی وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے لیکن میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں یہ کتاب ہے بخاری حول عزیزہ فرمائی یہ کتاب بخاری میں جو چاپدار احیاطرات ہے صفحہ نمبر نو سو بائیس میں یہ باب ہے ان کا کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن اسی باب میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ دیکھیں ابو بکر نے کہا کہ قرآن جمع کیا جائے قرآن جمع کیا جائے عمر آئے ابو بکر کے پاس انہوں نے کہا قرآن بہت سارے قتل ہو گئے ہیں اور فَذِيَذْحَبْ کثیروں من القرآن اگر قرآن مزید قتل ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن بہت سارے قرآن ضائع ہو جائے گا اور میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن جمع کریں تو میں نے ابو بکر کہتا ہے میں نے عمر سے کہا کیف تفعلو شئیئن لم يفعلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف تفعلو شئیئن لم يفعلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کیسے اگر اسے عمل کو انجام دو گے جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیا یہ شہادت ہے یہ شہادت ان جماعت کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع نہیں ہوئی ہے اس کے لوہ ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں عزیزوں اس کے بعد زید ابن ثابت کو کہا کہ آپ قرآن جمع کریں تو زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے انہوں نے جو مجھے حکم دیا کہ قرآن جمع کرو اگر مجھے کسی پہاڑ کو اپنی اس کی جگہ سے اٹھانے کو کہتے وہ آسان ہوتا لیکن قرآن کا کام بہت مشکل تھا میں نے کہا کہ یہ کام تو پیغمبر نہ نہیں کیا آپ کیسے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد فتتبعت القرآن تو میں نے شروع کیا قرآن کو دونڈنا تتبعتو دونڈنے کو بولتے ہیں میں نے جسجو کرنا شروع کیا اجمع ہوں میں نے جمع کیا اس کو من العصوی واللحافی وصدور الرجال میں نے ان کو جمع کرنا شروع کیا پتوں سے اور درخت کے درخت کا جو لکڑ ہوتا ہے اور لوگوں کے سینوں سے اور دوسروں میں ہے دوسری روایت میں ہے کہ اس نے جمع کیا کرنا شروع کیا کہاں سے ہڈیوں سے بھی اس نے جمع کیا اچھا یہ آپ کے ذہن میں رہا ہے اچھا اس نے یہ یہ جو ابوباکر عمر کا نسخہ تھا اس نے جمع کیا اچھا بعد میں عثمان کا کیا نقشہ عزیزو آپ ملاحظہ فرمائی انہوں نے کہا کہ دوسرے صحابہ نے بھی قرآن جمع کیا تھا اپنے لئے یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے ان کے بعد دوسرے صحابہ نے بھی قرآن جمع کیا یہ فرماتے ہیں دیکھیں ناول لکنا اور بات حقیقت بتانا ہو رہا ہے ناول ان کا کیا ہے کہانی ان کے کیا ہے کہانی ان کے یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن میں اپنی آران انگر داخل کیا تھا قرآن میں اپنے آران لکھ دی اور اس میں تفسیر بھی اندر ڈالی ہے یعنی ان کو اتنا پتہ نہیں ہے عبی بن کاب عبداللہ بن مسعود بھلے ان کے متعلق جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ نے اپنی آران اکل کی ہیں آپ نے کہا کہ ان اس طرح میں ڈال دی تھے دیکھیں میں نے آپ کی بات کو نہیں کٹا نا لوگوں نے دیکھ آپ نے کیا فرمایا نہیں کہ صحابہ اپنی آران نہیں آپ نے کہا آپ نے تفسیر اس میں ڈال دیئے تفسیر وہی رائے ہوتی ہوں گی ان کا قول ہوتا ہے کس کی تفسیر ڈال دیئے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ تفضیر نہیں دیا اپنی آران نہیں آپ دیکھیں ناول لکھنا یہ ہوتا ہے دین بنتا جاتا ہے جیسے ضرورت بنتی جاتی ہے حدیث بنتا جاتا ہے روایت بنائی جاتی ہے اس کو دین سے نسبت دیا جاتا ہے اب ہم فیکٹری لگی ہے سلمان صاحب اسی فیکٹری کے ایک کارگر ہے ماشاءاللہ وہ بناتے جاتے ہیں حقائق آپ کے سامنے قرآن کے متعلق اب یہ کہاں پہ لکھا ہے عبی بن کعب کے تفسیر میں اس نے تفسیر لکھی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اس نے حدیث میں بیجن کس کہاں پہ لکھا ہے یہ بات یہ ایسی باتیں ہیں جو اپنے جیب سے بناتے ہیں اس میں داخل کر دیتے ہیں ان لوگوں نے جو اختلاف کیا تھا قرآن کے الفاظ پر قرآن کے متن پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا تھا نہ یہ کہ اس کے قرآن میں کچھ حدیث لکھا ہے اس نے مکس کر دیا اس میں وہ ایسے بے وقوف لوگ نہیں تھے کہ مثلا آیت کے بیج میں وہ مکس کر دیں اپنے باتیں ملاحظہ فرمائیے عزیزو یہ کتاب ہے تفسیر التبری جامع البیان انتابیل آئے القرآن کریم ابن جریر صاحب کی بہت مشہور معروف اور اس جماعت کی سب سے بہترین تفسیر یہ گیا ہے یہ جلد نمبر ایک ہے اور چپی ہے دار حجر میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر چون میں صفحہ نمبر چون میں ایک طویل حدیث نقل کرتا ہوں اور یہ حدیث جو ہے عزیزو یہ حدیث سید بشرت بخاری و مسلم یہ حدیث نہایت اور اس کو دو سنت کے ساتھ روایت کرتا ہے پہلے یہ در روایت کرتا ہے پھر دوسری سنت کے ساتھ روایت کرتا ہے وَحَدَّثَنِ بِهِ اَيْدَن یہ بھی سنت بشرت بخاری و مسلم ہے وَنَحْوِهِ سِوَا اسی حدیث کو زید ابن ثابت سے دوسرے سند کے ساتھ بھی نقل کرتا ہے اسی الفاظ کے ساتھ اچھا حدیث کیا ہے عزیزوں حدیث یہ ہے پہلے والا وہی ایسا ہے جو میں نے بخاری صاحب کو دکھایا بخاری نے پورا حدیث نقل نہیں کیا بیج میں سے کار دی بخاری نے سنسر کر دیا بیج میں سے جو اگلا ایسا جو اس کا خطرناک ہے بخاری نے نہیں لایا ابن جریر نے لے کر آیا اس میں کیا ہے حضیفہ مدینہ آئے کوئی جنگ اور آتا ایرمینیہ میں سے وہاں سے آئے اپنے گھر نہیں گیا سیدھا عثمان کے پاس آئے عثمان سے کہا اے عثمان لوگوں کو پھالو لوگوں کو نجات دے دو عثمان نے کہا کیوں کیسے میں ایرمینیہ کی جنگ میں تھا وہاں پہ عراق کے لوگ آئے تھے اور شام کے لوگ آئے تھے فَإِذَا أَهْلُ الشَّامِ يَقْرَعُونَ بِقِرَاعَةِ عُبَيْءِ ابنِ كَعْبٍ اہلِ شام عُبَيْءِ ابنِ كَعْب کی مصنف کو پڑھتے تھے اہلِ شام کس کو پڑھتے تھے عُبَيْءِ ابنِ كَعْب کی مصحف کو پڑھتے تھے فَيَعْتُونَ بِمَا لَمْ يَسْمَعَ اَهْلُ الْعِرَاقِ پھر ایسی ایسی الفاظ پڑھتے تھے ایسے الفاظ پڑھتے تھے ایسے آیات پڑھتے تھے جس کو عراق والوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا ایک دیکھئے یہ نہیں کہ وہ ان کے حدیث وہ تلاوت کرتے تھے دبیج میں حدیث بھی سناتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تو کوئی کسی مخالفت نہیں لوگ پاگل تو نہیں ہیں اور قرآت اس زمانے میں بھی کون کرتا قرآت اس زمانے میں جو قاری ہوتے تھے وہ عالم ہوتے تھے صدر اول میں ان کو پتا ہے صدر اول میں عالم وہی ہوتا تھا جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا تھا قرآن پڑھتا تھا تو وہ قاری ہوتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی عام لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے عام لوگ جو اکثر کیا ہوتے تھے امی ہوتے تھے ان پڑھ ہوتے تھے فَيُكَفِّرُهُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ تو وہ آیت سن کے اہلِ عِرَاق وہ آہلِ شام والوں کی تکفیر کرتے تھے وَإِذَا أَهْلُ الْعِرَاقِ يَقْرَعُونَ بِقِرَاعَةِ ابنِ مسعود فَيَعْتُونَ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَهْلُ الشَّام فَيُكَفِّرُهُمْ أَهْلُ الشَّام اور اہلِ عِرَاقَ آتتتے تھے یہ کوئی شیاء حدیث ہے یہ کوئی شیاء حدیث ہے یہ ان کی اپنی حدیث ہے اور بشرت بخاری مسلم صحیح ہے اور اہلِ شام قرآن پڑھتے تھے یہ قرآن اس زمانے کی باتیں جب ابھی عثمان نے قرآن نہیں جلا ہے اس سے پہلے یہ صحابہ کے مساحف پر اختلافات ہو رہے ہیں اور اہلِ عِرَاق قرآن پڑھتے تھے عبداللہ بن مسعود کی جو مصحف ہے اس سے پڑھتے تھے فَيَعْتُونَ پھر وہ کیا ہوتی تھے ان کے بھئی ہوتا یہ تھا وہ ایسے آیات پڑھتے تھے اہلِ شام اہلِ شام نے باتوں کو نہیں سنا فَيُكَفِّرُهُمْ اَهْلِ شام شام والے ان کی تدفیر کرتے تھے جب یہ ہوا تو عثمان نے مجھے حکم دیا عثمان نے مجھے حکم دیا کہ تُو جو ہے وہی مسحف تُو ایک مسحف بنا دے تو میں نے دوبارہ وہ مسحف بنا دیا اور اس میں کچھ بیچ میں کچھ الفاظ ہیں کہ اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس نے کہا کہ ثم میں آپ کو دیکھا ہوں پھر وہ کہتا ہے بھلے میں نے دیکھا کہ یہ آیتیں نہیں مل رہی ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ پہلے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ آیت نہیں ملی مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُ مَا عَهْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ سورہ احزاب کے یہ آیات جو ہے مجھے نہیں ملی یہ گم ہو گئی یعنی یہ مصحف جو میں نے ابو بکر کے زمانے میں لکاتا اس کو میں نے دیا تھا کس کو حفظہ کے پاس تھا حفظہ کے ہاں سے ہم نے دوبارہ ملایا دیکھا کہ اس میں تو آیت ہی نہیں ہے یعنی شروع میں بھی جو انہوں نے جمع کیا تھا وہ بھی ناقص جمع کیا تھا یہ آیت ہنہوں نے بعد میں سنا ہوگا کہ یہ آیت بھی قرآن میں ہے تو یہ آیت اس میں تو نہیں ہے تو میں نے کیا کہتا ہے کہتا ہے میں نے تلاش کرنا شروع کیا فَاسْتَعَرَضْتُ الْمُهَا مُهَاجِرِينَ اسْأَلُهُمْ عَنْهَا میں نے شروع کیا پوچھنا مہاجرین سے کہ بھئی یہ آیت کسی کے پاس ہے بھئی کسی کے پاس نہیں تھا پھر انصار سے دوننا شروع کیا فَلَمْ عَجِدَ عِنْدَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ان کے پاس بھی نہیں ملا پھر میں نے خزیمہ بن ثابت کے پاس دیکھا تو خزیمہ سے میں نے لکھ اس کو قرآن میں شامل کر دی پھر میں نے ثم عرضتو عرضتاً اخرى پھر میں نے قرآن ایک مرتبط دیکھا دیا قرآن دیکھا دیا عرضتو عرضتاً اخرى پھر میں نے ایک دفعہ اور قرآن کو دیکھا دیا اب کس کو دیکھا ہے اس نے نہیں معلوم کس کو دیکھا ہے عثمان کو دیکھا ہے کسی کو دیکھا ہے ہوگا اس نے ریویو کے لیے یہ دو آیتیں میں نے نہیں دیکھا قرآن میں یہ آیتیں قرآن نہیں ہیں یہ تو ہم نے سنا تھا prote یہ آیتیں نہیں مل رہی فستعرضتو المہاجرین کے پاس گیا دونے نا یہ آیا ہے کسی کے پاس کسی کے پاس یہ آیت نہیں تھا پھر انصار کے پاس میں نے دوننا شروع کیا ان سے پوچھا ہے کہ یہ آیا ہے کسی وہbloços میں نہیں ملوم یہ آیا تواتر یہ یہ؟ تواتر اس کو بولتا ہے پھر میں نے دیکھا ایک شخص ہے اس کا نام بھی خزائمہ یہ دوسرا خزائمہ اس کے پاس یہ آیت ہے تو میں نے کیا کیا پھر کیا کہتا ہے میں نے اس کو سورہ برات کے آخر میں ڈال دیا لیکن مشکل یہ تھا کہ یہ تین آیتیں نہیں تھیں اس کے پاس صرف دو آیتیں تھی خزائمہ کے پاس اگر تین آیتیں ہوتی تو میں اس کو اپنا ایک انڈیپنڈن سورہ بنا لیتا یہ آلت ہے بھئی ان کی سورہ بنانے والے صحابہ میں اس کو ایک مستقل سورہ بنا لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سوہ دیکھیں یہ کہتا ہے یہ تواتر ہے صحابہ نے کیا کیل کیلے آپ کے ساتھ جن کو اللہ نے فرمایا کہ قرآن ان کے پاس ہے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ان کے پاس ان کا گھر جلا دیا اور ایسے لوگوں کے پاس گیا جن کے پاس قرآن نہیں ہے ان کو دوننا پڑتا ہے شرمندہ ہو کہ ہر ایک گھر جاتا ہے کہ کسی آپ کے پاس آیتیں ہیں پر میں نے آخر میں پر کیا کہتا عزیزو یہ بہت اہم ہے پر کہتا میں نے قرآن پھر دکھا دیا پھر دکھایا پھر مجھے مزید قرآن قرآن میں مجھے مزید آیات نہیں ملیا مزید آیات اس حضرت کو نہیں ملیا دیکھیں عزیزو اب یہ حدیث بھی صحیح ہے ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ خلافت عثمان میں خلافت عثمان میں معلم یعلم قرآت الرجل معلم کسی کے مصحف سے قرآت سناتا تھا سکھاتا تھا بچوں کو و المعلم یعلم قرآت الرجل و دوسرا جو معلم تھا و دوسرے کے قرآت سے سکھاتا تھا جو طالب علم ہوتے تھے وہ آپس میں قرآن میں اختلاف کرتے تھے حتی ارتفع ذلك علی المعلمین یہ متعلمین جو سٹیوڈنس ہیں سٹیوڈنس قرآن میں اختلاف کرتے ہیں کیونکہ استاد نے مختلف قرآن پڑھاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں اختلاف ہے تو یہ معلم کے پاس اختلاف پہنچ جاتا تھا کہ بھئی آپ نے قرآن کیسے سکھا ہے دوسرا کہتا ہے دوسرا یہ کام مدینہ کی بات ہو رہی ہے مدینہ میں مدینہ عثمان کے زمانے میں قرآن کون سکھاتا تھا علماء سکھاتے ہوں گے صحابہ محاجین انصار اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو کتنے سال ہو گئے عثمان کی خلافت کے اقتداء میں بارہ سال ہوئے تھے بارہ سال سے بھی کم ہوئے تھے اس زمانے میں صحابہ ہوں گے قرآن کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے تھے اور وہ کون وہی لوگ جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سکھاتے تھے تفسیر کے لیے نہیں الفاظ میں قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے تھے یہ خبر عثمان کو پہنچ گیا عثمان کو جب خبر پہنچ گیا فقام خطیبان تو اس نے کہا کہ آپ ادھر مدینے میں ہو کے صحابہ ہو کے اپس میں اختلاف کر رہے ہیں تو دوسرے دور ہیں وہ تو زیادہ اختلاف کرتے ہوں گے بہرحال عزیزو یہ جو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ انہوں نے تواتر کا ادباہ کیا ہے کہ عثمان سے پہلے تواتر تھا یہ بالکل چھوٹی بات ایک کہانی ہے ایک ناول ہے جو اپنے عوام کو سناتے ہیں اگر تواتر ہے تو دکھاؤ کیوں صحابہ نے ایک دوسرے کے اختلاف کیا اگر تواتر ہے اگر تواتر ہے تو کیوں آئیشہ کہتی ہیں آئیشہ کیوں کہتی ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں یہ آیتیں ہیں آئے رضاعہ آئے رضاعہ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب صحیح مسلم یہاں پہ کتاب الرضاعہ باب التحریم بخمس رضاعات ثم نسخنا بخمس عن آئیشہ بخمس معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بخمس معلومات کہ پانچ رفع کسی کو دودھ دے دو تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے وہ محرم بن جاتی اچھا میں ایک مزید بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزیزو ان کے پاس جو تواتر کا ادعا کر رہے ہیں یہ کہانی ہے تواتر کا ادعا یہ ایک بالکل عوام کو عوام فریبی ہے ان کے اس کی کوئی دلیل نہیں اب انہوں نے سوال کیا کہ آفشیوں کے ہاں کیونکہ اہل بیت علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی نسخہ پڑو تو یہ اس کے قرآن کی حجیت غیری ہے نفسی نیازی تو یہ بھی انہوں نے میری بات کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا تو عرض یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے قرآن کلام اللہ ہے قرآن مجید اللہ کی کلام ہے یہ رسول یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی آئی ہے آیات آئی ہیں قرآن مجید ہے یہ اللہ کا جو کلام ہے وہ حق ہے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا یہ ہم مسلمانوں کے عقیدہ یہی یہ قرآن مجید کی جو حجیت ہے یہ نفسی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ یہ موجودہ نسخہ یہ مصحف جو ہمارے ہاتھ ہیں جس کو عثمان نے جمع کیا تھا عثمان کے زمانے میں سرکاری نسخہ بنا گیا بقیہ مصحف مساحف کو جلا دیا گیا تھا یہ اس کی حجیت کان سے آ رہی ہے اس کی ترتیب اس کی ترتیب تو میں نے دکھا دیا کہ وہ خود بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے دفعہ بھئی مجھے آیت مل جاتا ہے تو میں مزید سورے بناتا ہے تو ایسا جو غیر امین انسان ہے ایسا آدمی جس کی کوئی امانت ہی نہیں ہے وہ اپنے زبان سے کہہ رہا ہے مجھے مزید آیت ملتا ہے تو میں سورہ بنا لیتا یہ سورہ بنانے والے جو صحابی ہیں ایسے ایسے لوگوں نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو کوئی ڈیوٹی نہیں دیتا کسی نے پیغمبر نے ڈیوٹی توڑی دیا تا کہ تم قرآن جمع کرو انہوں نے خود امیر المعینہ علیہ وسلم کے نسخے کو قبول نہیں کیا کہتا ہم اپنا نسخہ جمع کریں گے اور سورہ بنانے کے چکر میں لگ گئے تو ایسے لوگوں نے یہ نسخہ اس کا اعتبار کہاں سے آ جاتا ہے اس نسخے کا اعتبار کہاں سے آ جاتا ہے تو اس میں تواتر تو ہے نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں سے کوئی سخت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے اس کو پڑھو عبادت کرو اس کو پڑھتے رہو اللہ سے قربت حاصل کرو جو کچھ اس میں ہے حق ہے آنے والا آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی جو لوگوں نے خیانتے کی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصحف لکھایا ہے جو امیر المعینہ علیہ وسلم نے جمع کیا وہ زائے نہیں ہوا وہ آنے والا انشاءاللہ ایک دن لا دے گا جیسے پوری شریعت کو وہ ظاہر کر دے گا احیاء کر دے گا وہ آنے والا لا دے گا اب ان کے پاس میں انہیں حضرت سے پوچھتا ہوں جب آپ کے کتب میں صحیح سانیت کے ساتھ موجود ہیں کہ قرآن کے آیت ساقت ہیں یعنی وہ سخت ہمیں ہیں وہ محضب ہو گئی ہیں کہنے والا جو قرآن جمع کرنے والا خود ہے وہ کہہ رہا کہ میں نے مزید قرآن تلاش کی مجھے مزید نہیں ملا یہ حکم کرو جی مولوی صاحب اب آپ نے اپنا تبصرہ سنا لی ہے اب مجھے اجازت دیں جی ناظرین سن رہے ہیں مولوی صاحب نے کافی کچھ بیان فرمایا اس کے اندر تب سے پہلی بات جو میں لینا چاہوں گا وہ یہ کہ ابھی مولوی صاحب نے یہ فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ قطع ثبوت ہے چونکہ اہل بیعت علیہ مسلم نے کہا اس لیے ہمارے پاس یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کلام اللہ ہے اور کلام اللہ حجت ہے بات یہ ہے کہ اب میں مثال لیتا ہوں صاحب لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ دیکھئے جب مطلع صاف ہو ابر آلود نہ ہو تو ایک بندے کی یا دو بندوں کی گوائی ایک بندے کی گوائی سے وہ نہیں مانا جائے گا کہ چاند فلو ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمر ہے ایسا واقعہ ہے جو بہت بڑے مجمع کے سامنے وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک بندے کی گوائی قبول نہیں ہوگی یعنی خبر واحد کی قبولیت اس کے اندر نہیں ہوگی اس کے ثابت ہونے کے لیے ایک نصاب ہوگا ثابت ہونے کے لیے ایک نصاب ہوگا تو اسی طرح جب یہ فرماتے ہیں کہ قرآن تواتر کے ساتھ نہیں ہے اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کلام اللہ ہے لیکن اس کے ثابت ہونے کے لیے گوائی کا نصاب کیا ہے اب زب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کسی ایک شخصیت کے لیے نہیں لے کے آئے جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن کی غلط تفسیر کی ہے زمہ اور حسنل کتاب والی کہ وہ صرف جناب علی مرتضی آپ نے پیش کیا کہ صرف انہی کو نبی علیہ السلام کے بعد قرآن ملنا ہے جبکہ قرآن نے یعلمو ہم الكتاب کا ہم ضمیر جمعہ ہر جگہ پہ قرآن نے کہا کہ نبی علیہ السلام یہ قرآن لے کے آئے اور آپ کی رسالت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور آپ کی رسالت جمی انسانیت کے لیے ہیں اب یہ ایک ڈنڈی آپ نے یہ ماری کہ قرآن کو آپ نے خاص کر دیا کہ اس کی وارد صرف حضرت مولا کائنات امیر المومن حضرت علی مرتضی ہیں جبکہ ومار صلی اللہ کا اللہ نے نبی علیہ السلام کی رسالت تمام جہانوں کے لیے رکھی ہے اور نبی پہ نازل ہونے والا جو قرآن ہے جو کلام اللہ ہے وہ بھی تمام جہانوں کے لیے ہے وہ صرف حضرت علی کے لیے نہیں ہے صرف آئیمہ آہلِ بیعت علیہ السلام کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے ہے ایک بات یہ اور دوسری یہ ہے کہ ہم نے ثبوت کی بات کی ہے اب بات یہ ہے کہ ثبوت قرآن کا تواتر کے ساتھ ہونا ضروری ہے اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کسی ایک جگہ پہ ایک بندے کو بٹھا کے قرآن نہیں سناتے بلکہ آپ نے ہر موقع پہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی مناسبت تھی قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑا مجموع کے اندر لوگوں کو سنایا اب اس قرآن کے ثبوت کے لیے صرف ایک بندے کی روایت کافی نہیں ہوگی کیونکہ اس لیے اس کے لیے اب میں روایت پیش کرتا ہوں بخاری کے اندر ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یعلمنا سورة من القرآن یعنی انہوں نے پہلے یہ بیان کیا کہ حضور ہمیں استخارہ کرنا بھی سکھایا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کے سورتیں سکھایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حضرت علی کو رسول اللہ قرآن نہیں سکھاتے دوسرے صحابہ کو بھی سکھاتے ہیں پھر بخاری کے اندر مزید روایت ہے عمر بن خطاب اور حکیم حشام بن حکیم ابن حضام والی وہ جس کے اندر قرآن کے اندر اختلاف واقع ہوا اس کے اندر بھی آقا علیہ السلام کے لئے لفظ استعمال ہوا کہ آقرآنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح پڑھایا ہے پھر جناب عبداللہ بن مسعود یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ معنی رسول اللہ عبداللہ بن مسعود نے حضور علیہ السلام سے سیکھی ہیں پھر اس طرح دیگر صحابہ اکرام ہیں کہ نبی علیہ السلام وہ اصحاب جو بیرے مہنہ پہ شہید ہوتے ہیں ستر کے قریب حفاظ ہیں ستر کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن آقا علیہ السلام سے سیکھا ہوا ہے اس وقت تک کے لئے اب یہ کتنی تعداد بنتی ہے جن لوگوں نے قرآن سیکھا ہے پھر جناب ابو بکر ہیں جنہوں نے قرآن رسول اللہ سے سیکھ رکھا ہے جابر ہیں عمر ہیں ابو دردہ ہیں ابن مسعود ہیں حضرت عثمان ہیں عبداللہ بن عباس ہیں ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ بہت سارے صحابہ ہیں اور اس کے علاوہ بخاری کے اندر یہ کتاب وہ فضائل قرآن کے اندر روایت وہ چار صحابہ کا ذکر جو انصار میں سے ہے جنہوں نے قرآن حفظ بھی کیا ہوا ہے قرآن کو جمع بھی کیا ہوا ہے اور یہ ایک ایسی تعداد بن گئی ہے ایک عمومی بات ہے کہ جس بھی مذہب کی بنیاد ہوتی ہے اس کے ماننے والوں کے اندر ایک الگ جوش اور جذبہ ہوتا ہے اس اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے اپنے مذہب کو سیکھنے کے لیے اس کی پیروی کے لیے تو اس کا حال کیا ہوگا کہ جبکہ نبی علیہ السلام خود لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں قرآن کے سیکھنے کی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اور یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ کر رہے ہیں کہ قرآن کے سیکھنے کو یا قرآن کے نبی علیہ السلام کے سکھانے کو صرف خاص کر رہے ہیں مولائے کائنات حضرت علی مرتضی کے ساتھ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن اور وہ جو آپ نے تفسیر بررائے کی ہے اور غلط انداز سے قرآن کی تشریح کرنے کوشش کی ہے سمع اور اسنال کتاب والی تو ان ساری جو روایات ہیں بخاری کے اندر مسلم کے اندر اور خود علی خطب کے اندر بھی موجود ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی کونے میں بیٹھ کے صرف مولا علی کو قرآن نہیں سکھایا بلکہ آپ نے ممبر پہ قرآن سکھایا آپ نے خطبوں میں لوگوں کو قرآن سکھایا اور بقائدہ طور پہ مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نے ایک مدرسہ قائم کر رکھا ہے جسے صفہ کہتے ہیں اور اسحاب صفہ ہیں جن کی تعداد ہمیشہ ساٹھ سے ستر کے درمیان رہیا وہ بخاری کے اندر موجود ہے وہ لوگ نبی علیہ السلام سے قرآن نہیں سکھتے تو وہ کیا سکھتے ہیں حضور علیہ السلام سے تو جب اتنی بڑی تعداد جو قرآن کو سکھنے والی ہے حضور علیہ السلام سے اتنی بڑی تعداد جو قرآن کو لینے والی ہے نبی علیہ السلام سے اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے کوئی عقل مند آدمی کوئی زیرک آدمی قرآن کی قطیت کا قرآن کے حجت ہونے کا قرآن کے تواتر کا نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا جناب عثمان کے زمانے سے پہلے کہ تواتر کا انکار نہیں کر سکتا جبکہ اتنی بڑی تعداد موجود ہے جو حضور علیہ السلام سے قرآن سیکھتے ہیں اور نبی علیہ السلام جن لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ اتنی زیادہ روایات اور اتنے زیادہ شواہد موجود ہیں جن میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ پورا قرآن پورا قرآن ایک رات میں زبانی وہ پڑ جاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے تو آقا علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ ایک رات میں پورا قرآن نہ پڑھیں بلکہ اسے ایک مہینے میں ختم کیا کریں تو یہ ساری روایات جو واضح کر رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں تواتر موجود ہے اور مختلف لوگوں کے پاس نسخے قرآن کے مختلف موجود ہیں جو حضور سے آکے قرآن لکھتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں اور بہت زیادہ شہادتیں ہیں جن کو کوئی صاحبِ عقل جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا باقی دوسری بات اگلی بات انہوں نے یہ کی کہ تفسیر میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھئی تفسیر میں جتنا کچھ ہمارے پاس ہے آپ کے فاہم سب سے زیادہ نہیں ہے ایک ان کی یہ رات ہوتی ہے کہ تفسیر میں مختلف اقوال اور تینجن کے پاس فلانا کھول فلان کھول فلان کھول آپ اپنی تفسیریں کھول کے دیکھیں مجموع البیان کھول کے دیکھیں کمی دیکھیں کوئی بھی تفسیر کھول کے دیکھیں اس کے اندر بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا پھر قرآن کی ایک اور غلط تفسیر انہوں نے کیجئے لا يمسوئل المتحرون لا يمسوئل المتحرون اور کہا کہ یہ اس بات پر ہی جمع ہے کہ متحر صرف اہل بیت علیہ السلام ہے بھئی یہ آپ نے کہاں سے لی یہ تفسیر کہاں سے لی ہے کیا یہ نبی علیہ السلام نے کی ہے تو اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لا يمسوئل اب قرآن کے الفاظ پر گوھر کریں لا يمسوئل کہ اس کو نہیں چھو سکتا لا يمسوئل اس کو نہیں چھو سکتا قرآن کو اللہ المتحرون مگر پاک تو گویا ان مولوی صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ خود بھی پلید ہیں یہ خود بھی پلید ہیں اس موقف کے مطابق کے متحر اگر صرف اہل بیت علیہ السلام ہے تو یہ بھی پلید ہے اور انہیں بھی رائٹ نہیں کہ یہ قرآن کو چھویں یہ قرآن کو نہیں چھو سکتے قرآن کو صرف اہل بیت علیہ السلام چھو سکتے ہیں تو یہ ان کی جو غلط تفسیر ہے یہ انہی کے اپنے گلے پڑ گئی ہے اب دوسری بات اگلی بات انہوں نے یہ کی کہ کئی فتح فاللم یفعلو رسول اللہ بخاری کی وہ روایت انہوں نے نکل کی جس کے اندر جناب ابو بکر نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے نہیں فرمایا تو وہ ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے زمانہ اکدس میں قرآن ایک مجلد کی شکل میں ایک جلد کی شکل میں جمع نہیں کیا گیا بلکہ جس طرح انہوں نے خود روایت پڑھی قرآن مختلف مطلب چمڑے کے جو دباغت کے ذریعے ورق بنایا جاتے تھے ان عوراق میں لکھا ہوا تھا یا انہوں نے ہڈیاں کہہ دی اب میں انہیں پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی ہڈی ہے جس پہ لکھا جاتا ہے غلط تعبیر نہ پیش کیا کریں قرآن کے بارے میں شکل نہ ڈالا کریں اس کی تابقیر لفظ کی ہڈی نہیں ہے اکتاف پہ لکھتے تھے اکتاف اکتاف مطلب ہڈی کو نہیں کہتے وہ اونٹ کے شانے کی ہڈی ہے اونٹ کے شانے کی ہڈی ہے جی ہڈی نہ صرف کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی ہے جو چڑائی میں وہ ایک تھال کے برابر بن جاتی ہے اس کو تراش کے لکھنے کے قابل بنایا جاتا تھا گویا وہ ایک تختی کی شکل اختیار کر جاتی دی اس طرح اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے مشہور کرنے کی کوشش شروع کی ہوئی ہے کہ پتھروں پہ کئی سے پتھر اٹھایا اور لکھ دیا کئی سے کوئی ہڈی پڑی ہوئی آپ کوئی ہڈی لکھائیں اور اس پہ لکھ کے محفوظ کریں پتہ چلتا ہے کہ کون سی اٹھیا جس پہ محفوظ ہوتا ہے کجور کے پتھو پہ جی لکھا جا رہا ہے کجور کے پتھو پہ نہیں لکھا جا رہا وہ کجور کے تنے کے ساتھ جو ملحکہ وہ اس کی شاک کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے اس کی چھال لی جاتی ہے جسے ایک ورک کی شکل دی جاتی تھی اس کے اوپر لکھا جاتا تھا تو یہ بات کہ وہ قرآن کدر گیا تھا بھئی ہم وہ بات کر چکے کہ رسول اللہ کے زمانے میں اس طرح مجلد کی شکل میں قرآن نہیں تھا بلکہ متفرق چیزوں پہ لکھا ہوا تھا یعنی ایک جیسے اراک بھی نہیں اس کو دیئے گئے تھے جس طرح ایک برابر کے اراک دے کے ایک صحیفہ کی شکل ہوتی ہے ایک صحیفہ کی شکل بھی اس کی نہیں تھی بلکہ جس طرح کہ خود انہوں نے روایت پیش کی ہے مختلف جگہ پہ وہ مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا لیکن خود آقا علیہ السلام یعنی بخاری کے اندر وہ کتاب فضائل قرآن اٹھا کے دیکھیں کہ حضور خود لکھواتے ہیں اور پھر سنتے ہیں کہ بتاؤ مجھے کیا لکھا ہے اس کے اندر اگر کوئی لکھنے کے اندر کوتائی رہ جاتی ہے پھر دوبارہ آپ سنتے ہیں اور اس کی اصلاح فرماتے ہیں تو یہ ایک اتنی اظہر میں نے شمس بات ہے یہ مولویز آپ جس کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی تواتر نہیں تھا اتنے لوگوں کو آقا علیہ السلام نے قرآن سکھایا اور ابھی تواتر پیچھے آپ کا رہ گیا اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان مبارک میں جناب جبریل امین تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا عراضہ ہوتا یعنی جبریل قرآن رسول اللہ کو سناتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سنایا کرتے تھے اب وہ قرآن جو اس رمضان تک جتنا بھی نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ حضور علیہ السلام بخاری کے اندر موجود ہے مسلم کے اندر موجود ہے تمام کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ ہر مطلب رمضان کے اندر عرضہ ہوتا تھا دور ہوا کرتا تھا اور پھر یہ کہ آخری رمضان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آخری رمضان میں ایک دفہ نہیں دو دفہ آقا علیہ السلام نے دور فرمایا دو دفہ اور اسی دور کے اندر ظاہر زیارہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے آپ آئے ہیں آپ صرف اپنے لیے تو قرآن لے کر نہیں آئے آپ صرف اپنے سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں لے کر آئے بلکہ آپ یعلم ہم الكتاب والحکمہ لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے ہیں پوری دنیا کو سکھانے کے لیے آئے ہیں پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں پوری انسانیت کے معلم بن کے آئے ہیں صرف ایک مولا علی کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے تو اس لیے اس عرضے کے اندر اس دور کے اندر صحابہ اکرام بھی شریک ہوا کرتے تھے وہ سنا کرتے تھے اب یہ جو آخری آقا علیہ السلام کا وقت گزرا حضور اس دنیا سے تجریف لے کر گئے اب انہوں نے کہا جی وہ قرآن کدھر تھا بھئی وہ ادھر ہی تھا حضور علیہ السلام کے حجرے میں تھا حدیث دکھائیں حدیث دکھائیں اس طرح نہیں ہوتی اس طرح نہیں ہوتی ادھر ہی تھا بھئی حدیث دکھاؤ کہاں ڈراما نہ دکھائیں بھئی ڈراما نہ سنائیں وہ ناول ناول نہ سنائیں میں حدیث ہی کی بات کر رہا ہوں میں حدیث ہی کی بات کر رہا ہوں اگر آقا علیہ السلام وہ تو میں آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ اس طرح مجلد کی شکل میں نہیں تھا کہ آپ کہیں وہ کدھر تھا ابھی جو خود آپ نے روایت پیش کی ہے نا بخاری کے اندر اسی کے اندر موجود ہے اور تفسیر کبیر کے حوالے سے جو آپ نے پیش کی ہے اسی کے اندر موجود ہے کہ لوگ مختلف اوراق کے اوپر لکھا ہوا تھا تو وہ حضور علیہ السلام کے حجرے میں بھی موجود تھا یعنی مختلف لوگوں کے پاس بھی موجود تھا جو قاتبین تھے اور وہ لے کے آتے تھے اور اس کے اوپر دو گواہیوں کا نصاب بھی تھا کہ صرف لکھے ہوئے پہ نہیں دو گواہیاں بھی ہوں اور لکھا ہوا بھی پیش کیا جائے تو تب اس کو قرآن جو ایک متفقہ مطن تیار کرنا تھا جو صحائف کی شکل دینی تھی اس کے اوپر لکھا جانا تھا اور دوسری بات یہ انہوں نے جناب کہہ دی کہ فیاتون ابی معلم یسمہ اہل شام یعنی وہ جو بات اہل شام نے ارمینیہ کی فتح میں اہل عراض کے ساتھ جگڑے کے اندر ایک دوسرے کی تکثیر والا واقعہ یہ انہوں نے یہاں پہ دو تین چیزوں میں ڈنڈی ماری ایک یہ کہہ دیا کہ وہ مختلف یعنی وہ اس مصف سے پڑھتے تھے وہ اس مصف تھے بات یہ ہے کہ وہ مصف کی تشہیر ہی نہیں ہوئی ابو دردہ کا جو مصف ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مصف ہے وہ ذاتی حیثیت میں ان کے پاس موجود ہے انہوں نے اس کی تشہیر نہیں کی ہاں جو اختلاف تھا وہ اختلاف قرآت تھا اختلاف قرآت تھا اور اختلاف مصف جو ہے وہ اس کی تشہیر ہی نہیں ہوئی تھی اور جو تکفیر کی وجائل لوگوں نے غزوے کے اندر کی آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے حدیث کے اندر وہ الفاظ ہی نہیں ہے جو آپ نے غلط طور پر اپنی طرف سے شامل کی کہ مدینہ کے اندر مؤلم سکھاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں مدینہ کے اندر تکفیر نہیں کر رہے ہیں بلکہ اختلاف کی بات ہے اختلاف قرآت ہے جس کے وجہ سے وہ مدینہ والے حدیث دکھا مدینہ والے تکفیر کر رہے تھے کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دوبارہ دکھاؤں جی وہ اختلاف قرآت ہے اختلاف قرآت ہے تو وہ اختلاف قرآت مساحف سے پڑھ دیتے ہیں مساحف سے پڑھ دیتے ہیں اسی مساحف سے یہ جو قرآت بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موجودہ قرآت ہے اس زمانے میں نہیں تھی جو مقاری ہیں یہ جو سات دس قاری ہیں یہ ان کے اختلاف آپ پس میں یہ قرآن کے عثمان کے مصحف میں اختلاف ہے یہ تو لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کے جد بھی پیدانی ہوئی تو اس زمانے میں یہ جو اختلاف قرآات میں یہ مساحف میں اختلاف کی وجہ سے ہے کیونکہ اس میں صحیح ہے واضح طور پر ہے کہ ایک شخص یقرآ القرآن بقرآت الرجل ومعلم آخر یقرآ القرآن بقرآت الرجل اور ایک دوسرے کی تکفیر کر دیتے ہیں دیکھیں قرآت قرآت کا لفظ ہے بقرآت الرجل وہ قرآت کا آپ نے ترجمہ مصف کی ہے پتہ نہیں کون سی لوگ آتا ہے جس میں قرآت کا ترجمہ مصف کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ قرآت کیا کون سی قرآت ہے یہ بھائی اگر یہ صحابہ کی قرآت نہیں ہے تو کس کی قرآت ہے بات یہ کہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ اس کے جواب دینے سے باگ کے اور لمبے لمبے تفسرے شروع کر رہے ہیں بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ دس قرآت ہیں یا چودہ قرآت ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے یہ تو ہی آپ کے بہت ہی جی سر جی بات سنیے ابھی آپ نے کہا ہے کہ حضرت بلکہ مختلف مواقع پہ آپ کہتے بھی رہتے ہیں کہ اور باقی آپ کی کتب میں کافی وغیرہ میں اور بیگر کتب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے عقیدے کے اندر رسول اللہ کے بعد پورا کامل قرآن صحیح قرآن جو منزل ہے جس ترتیب کے ساتھ جس انداز میں جس طرح حضور چاہتے ہیں وہ صرف حضرت مولا علی نے جمع کی ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ کے ہاں بلکل بلکل بلا شک بلا رہے بھی یہ ہے اور پھر آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ موجودہ قرآن جو ہے وہ موجودہ قرآن یہ قرآن ہی ہے کلام اللہ ہی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ناکیس سہارا نہیں ہے بات سن لیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ ناکیس یہ سہارا نہیں ہے آپ میرا سوال یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے اندر قرآن کو کھولیں قرآن کی آیت ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے ہمارا وہ ان کے نازل ہونے کے بعد ان کی تبیین یہ بات پھر بھی انہیں چھپائے رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہے جن پہ اللہ کی لانت ہے تو اب میں اس پہ اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ آئیمہ علیہ السلام کے بارے میں مطلب کس طرف لے کے جا رہے ہیں امت کو آئیمہ علیہ السلام کے پاس اگر قرآن حقیقی آپ کے عقیدے کے مطابق جو حقیقی قرآن ہے مولا علی کے پاس موجود ہو مولا علی کے پاس موجود ہو تو پھر وہ کتمانے آیات بیجنات اور کتمانے حق کا ارتکاب کیوں کرتے اچھی بات ہے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں پہلے انہوں نے جو باتیں کہیں ان کا جواب دیتے ہیں انہوں نے جو کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْقرآن یہ تو سب کے لئے رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ سب کو قرآن سکھاتے تھے بلکل بات ان کی درست ہے سب کو قرآن سکھاتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب نے پورا قرآن سکھا ہے سب نے پورا قرآن سکھا ہے اور سب نے پورا قرآن جمع کیا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے مثلا میں کسی شخص کو قرآن سکھاتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کو پورا قرآن سکھایا اس جملے کا کبھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو پورا قرآن سکھایا یا اس شخص کے پاس اگر میں کسی شخص کو یہ جملہ کئی آپ کو ملے کہ میں نے کہیں قرآن لکھا دیا کسی کو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حتماً ضروری طور پر کہ میں نے اس کو پورا قرآن لکھا دیا ہے اور یہ کہہ دین کا ادعا یہ ہے کہ سب صحابہ نے اتنے بڑی تعداد میں صحابہ نے قرآن سیکھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیث ایک بھی نہیں دکھایا حدیث ایک عبارت بھی نہیں پڑھا کہ اتنے بڑے صحابہ اتنی زیادہ تعداد میں یہ متواتر ہے اچھا عزیزوں ملاحظہ فرمائی ہے عزیزوں ملاحظہ فرمائی ہے ملاحظہ فرمائی ہے یہ کتاب ہے بخاری میرے بھائیو دارحیات تراث العربی یہاں پر ہے کتاب مناقب الانصار یہاں پر باب مناقب زید بن ثابت صرف چال لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا تھا یعنی سیکھا تھا عبی و معاذ بن جبل و عبو زید و زید بن ثابت یہ صرف یہ لوگ تھے یہ لوگ ہیں اور یہ مراد یہ نہیں کہ انہوں نے پورا قرآن جمع کیا ہے پورا قرآن سیکھا ہے کیوں اس کے وجہ جمع یہ نہیں ہے کیونکہ خود زید بن ثابت کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن فلان فلان جگہ سے جمع کیا تھا اور جمع کرنے کے بعد بھی وہ ناقص رہ گیا تھا جب عباکر کے زمانے میں جمع بھی کیا تھا وہ بھی ناقص رہ گیا تھا اچھا تو مقصد یہ ہے عزیزوں کہ پورا قرآن جو ہے پورا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سکھایا اور پھر قرآن مجید جو فرماتا ہے قرآن کا تو یہ واضح آیت ہے کہ ہم نے اسی عمت میں جو مصطفیٰ ہیں اسی عمت میں جو مصطفیٰ ہیں جو چنے ہوئے ہیں جو برگوزیدہ ہیں ان کو قرآن کا وارث بنایا ان کا قرآن کا وارث ہے یہ قرآن کے وارث کون ہے یہ کہتا ہے سب صحابہ ہیں قرآن مجید یہ نہیں کر رہا قرآن مجید یہ کر رہا ہے اس اَلَّذِينَ اسْتَفَئِنَا جو مصطفیٰ ہیں جو چنے ہوئے ہیں جو برگوزیدہ ہیں صرف انہی کو میں نے قرآن کا وارث بنایا وہ چنے ہوئے کون ہے عزیزوں میں آپ کو دیکھاتا ہوں چنے ہوئے کون ہے یہ کتاب ہے جلد نمبر تین چابدار الفکر یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے بائیوں حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صفحہ نمبر تین سو سنتیس میں حدیث نمبر چار دار چیس سو چیاسی عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترق حتی یرد علی الحوظ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت تک حاکم نے کہا یہ حدیث سیئے چار ازار چیس سو چیاسی چار ازار چیس سو چیاسی وافقہ الذہبیو فی التلخیص تلخیص مستدرک میں ذہبی نے کہا صحیحن اس نے بھی کہا یہ حدیث سیئے اچھا اس کے علاوہ عزیزو ملاحظہ فرمائیے کتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الحیثمی الجزء العاشر جزء نمبر دس یہاں پر یہ حدیث ہے حدیث نمبر اٹھارہ آزار چار سو چا ساٹھ اور یہ ہے اس حدیث کے اس حدیث کے جو ہے اصنات بہت زیادہ ہیں ہم ابھی صرف یہ بات دکھا رہے ہیں اختصار کے طور پر جو انہوں نے اس صفحے پر نقل کی یا یہاں ناس حزیفہ ابن سید الغفاری نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا یہاں ناس انی فراتکم اب میں آپ سے پہلے قیامت حوز کاؤسر پہنچ جاؤں گا وَإِنَّكُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضِ اور تم میرے بعد مجھ پر حوز کاؤسر پہ وارد ہوگئے حوزی اردتن مابین سنعا وبسرا اردوہو مابین سنعا وبسرا میرا جو حوز ہے وہ بہت عظیم ہے دنیا جتنی بڑی ہے وَفِيهِ عُدُوْ عَدَدُ النُّجُمْ قِدْحَانُ مِّنْ فِضَتٍ وَذَهَرْ اور اس میں ستہ آسمان کے ستارے جتنے ہیں اتنے زیادہ پیالے ہیں وہ چاندی اور اور سونے کے اور جب تم وہاں اوز کاؤسر پہ آجا ہوگئے تو میں آپ سے حساب لوں گا میں نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھوں گا ثقلائن کا متعلق فانظروا کیف تخلفونی فیہما پر دیکھو کہ تم ان دونوں میں میرے بات کیسے برطاو کروگے السبب الاکبر کتاب اللہ عز و جل ایک ثقلائن ہے ثقل اکبر ہے سبب اکبر ہے کتاب اللہ وَعِتْرَتِ اَهْلِ بَيْتِ دوسرا جو ہے دوسرا سقل جو ہے اہل بیت ہیں فَإِنَّهُ قَدْ نَبَّأَنِي عَلْعَلِيمُ الْخَبُئِرِ عَنَّهُمَا لَنْ يَنْقَذِيَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْيَ الْحَوْضِ علیم خبیر نے مجھے خبر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوز کاؤسر پر مجھ پہ وارد نہیں ہوں گے کہتے ہیں تبرانی نے دو سند کے ساتھ روایت کی ہے ایک سند جو ہے اس میں زید بن حسن عنماتی ہے ابن حبان نے اس کی توسیق کی ہے ابو حتم نے اس کی تضعیف کی ہے اور بقیہ رجال اس کے سب بخاری مسلم کے رجال ہیں وارجال الآخر کذلک عید ایدا غیر نصر بن عبد الرحمن ولو شاہو ہوا ثقہ اس میں نصر بن عبد الرحمن ہے وہ بھی ثقہ ہے اچھا دو سند اس کی آسانیت بہت زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے استفاق کیا ہے وہ کون ہے اور عزیزوں ملائزہ فرمائیے اللہ تعالیٰ سورہ مبارک النجم میں کیا فرماتا ہے آپ کی خدمت میں میں دیکھا ہوں اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن فلا اقسمو بمواقع النجم یعنی فلا اقسمو بمواقع النجم میں قسم کہتا ہوں ستاروں کی ستاروں کی جائے گاہ کی ستاروں کی مقامات کی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور یہ ایسا قسم ہے اگر تم اس کے مطلب جانو تو یہ بہت عظیم قسم ہے اِنَّهُ لَقُرْعَانٌ كَرِيمٌ یہ قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون ایک چپے ہوئے ایک مخفی کتاب میں لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کو مس نہیں کرتا لمس اور مس میں بڑا فرق ہوتا ہے صرف متحر صرف متحر اس کو مس کرتے ہیں استگرسائی ہے اور تنزیل مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ متحرین کون ہیں قوائی تطہیر آپ کو بتا دیکھا ہے متحرین کون مزید ان حضرت نے جو کہاں ہے فرما رہے ہیں کہ دیکھو عزیزوں میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا دکھا دیا میں نے جو صحیح آسانیت کے ساتھ یہ ان حضرت کا ادعاء یہ ہے کہ قرآن مجید تواتر کے ساتھ ان کے پاس ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے روایات بہت زیادہ ہیں کہ قرآن مجید ان کے پاس جو قرآن ہے اس میں نقصان ہے یہ روایات بہت زیادہ ہیں اور جنہوں نے قرآن جمع کی انہوں نے کبھی یہ ادعاء نہیں کیا کہ یہ قرآن کامل ہے اور جنہوں نے قرآن جمع کیا انہوں نے یہی شہادت غثمان خود اس نے کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے میں نے پچھلے تقریروں میں دکھا دیا آپ کو عائشہ نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے نستجیر رباللہ انہوں نے شہادتیں دیئے ہیں تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے بس یہی ادعاء کرتے ہیں کہ بھئی صحابہ کو قرآن آتا تھا صحابہ نے حفظ کیا تھا بھئی وہ حدیث دکھاؤں میں صحابہ حفظ قرآن تھے اتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے صحابہ کے پاس قرآن تھا تو کہاں ہیں وہ حدیث کہاں ہیں تم یہ ادعاء کرتے ہو کہ صحابہ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حافظ تھے اور قرآن جانتے تھے وہاں پہ قرآن کی یونیورسٹی تھی قرآن میں کوئی اختلاف نہیں تھا تو وہ حدیث ہمیں دکھاؤ وہ حدیث ہمیں دکھاؤ اس طرح صرف تقریر خطابت کرنا وہ دلیل نہیں ہوتی وہ صرف ڈراما ہوتا ہے ہم نے کہہ دیا بھئی کہ حجت بھئی ہے جو ادھر متن پڑھے متن نص ہمیں دکھا دے وہ حجت ہوتی ہے آپ کے خیالات آپ کے کہانیاں آپ کے ناولوں ہمارے لئے حجت نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ اقرآنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے کہا تھا وہ حکیم ابن حشام کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی تھی قرآن پر وہ قرآن اُر طرح سے پڑھتا تھا یہ دوسری طرح سے پڑھتا تھا ٹھیک ہے نا حروف قرآن پر حروف قرآن پر حروف کہاں ہیں ابھی مولی صاحب حروف قرآن ابھی قرآن کے کتنے حروف ہمارے پاس ہیں جواب دے دو مولی صاحب وہ میں پہلے بھی سوال ارز کر رہا تھا کہ ابھی آپ نے جو آزت مولا کائنات کے بارے میں روایت پیش کی ہے کہ جی سار اور پھر اس کے ساتھ حدیث سقالین بھی ہے اور ساتھ ان کے اوپر یہ ڈگری بھی ہے یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے اور یہ یہاں تک کہ حوزے کسر پر میرے ساتھ آ کے ملیں گے اور ان دونوں کی اتباع اور پیروی سوال آپ نے جو کیا تو وہ میرے پاس ہے لازم ہے لازم کیا آزت یہ سوال سوال کہ انہوں نے کیوں نہیں دکھایا وہ میرے پاس ہے وہ جواب دوں گا وہ سوال ہے میرے پاس وہ جواب دوں گا کہ کیا نبی علیہ السلام نے ناکس قرآن کی پیروی کا ہمیں حکم دی ہے اجازت دیں وہ جواب دیں گے جواب دیں گے آپ جب اس وقت یہ تو فریقین کا اجماع ہے کہ اس زمانے میں قرآن جمنی ہوتا یہ تو فریقین کا اجماع ہے دونوں کہتے ہیں نا ابو بکر نبی کا عمر نبی کا زید بن صابت نبی آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتیں طیب ہیں قرآن جمنی ہوتا لکھایا گیا تھا جمنی ہوتا ٹھیک ہے جمنی ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے اور میں تمہارے درمیان قرآن اور عصد کو چھوڑ کے جاروں ان کے اتباع کرنا تو واضح بات ہے فرما رہے ہیں کہ قرآن بھی لینا انہی سے لے لو کیونکہ یہی ہیں اور یہ کس سے کہہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں انہی صحابہ سے کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قرآن سکھایا تھا انہی سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن ان کے پاس ہے قرآن اہل بیت علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوں گے تو یہ اہل بیت علیہ وسلم کی طرف ریفرنس ہے ان کی عظمت ہے ان کی امامت کی واضح دلالت ہے کہ یہ قرآن کے حامل صرف یہی ہے آپ کی خدمت میں اسوال یہ تھا میرے بھائی آپ نے حشام ابن حکیم حکیم ابن حشام والی روایت پڑھی کہ اس میں عمر اور حکیم ابن حشام کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی اس کو مارنے لگتے جناب عمر یہ حدیث کئی جگہ پہ بخاری میں موجود ہے کہ وہ ایک سورہ کو دوسری طرح سے پڑھ رہتے عمر دوسری طرح سے پڑھ رہتے ٹھیک ہے نا اور عمر نے کہا اقرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرح پڑھایا تھا اچھا عرض یہ ہے کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آخر میں کہ قرآن سات حروف پہ نازل ہوا ہے اس میں سے جو تم پڑھو سب سے یہ اب مجھے بتاؤ مجھے آپ بتائیں ابھی ہمارے پاس کتنے حروف ہے قرآن ابھی قرآن ایک حرف کے اوپر ہے سبحان یاد رکھو قرآن ایک حرف ہے باقی چھے حرف کہاں ہیں باقی چھے حرف کہاں ہیں وہ اللہ کی جانب سہت ہے نا اللہ کی جانب سہتا ہوں اچھا وہ اپنی باری میں بتا دینا اپنی باری میں بتا دینا کہ قرآن قرآن سات حروف پہ آیا ہے اس کا ایک حرف بچا ہے ایک حرف بچا ہے اب وہ کہتے ہیں اس سے مراد لغت قرآش ہے ابھی بتائیں یہ اتنا بڑا نقصان قرآن مجید میں دیکھو عزیز ہو کہ سات ورژنز ہو قرآن کے اس میں سے صرف ایک بچا ہے باقی جو ہے اس صحابہ نے اس کے ساتھ کیا کہ اب یہ جواب دیں گے کہ وہ کیوں ہمارے پاس نہیں اب یہ فرما رہے ہیں کہ تفسیر ہمارے پاس اگر کم ہے توشیوں کے پاس بھی کم ہے جلزرہ جا کے دیکھیں تیاب تفسیر برحان دیکھیں وہ سب تفسیر کی کتابیں تفسیر ہے دس مجلدات ہیں موٹی موٹی ٹھیک ہے نا اب اس کے علاوہ تفسیر نور السقلین تفسیر قمی ہے تفسیر علی بن ابراہیم قمی ہے تفسیر فرات کوفی ہے تفسیر عیاشی ہے یہ تفاسیر روایی تفاسیر ہے اہمہ یہودات معصومین علیہم الصلاة والسلام سے آپ کے پاس کچھ بھی حدیث آپ کے پاس صرف ایک ہی معصوم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے حدیث بہنہائیتی کم ہے کوئی شاید پندوربیس حدیث ہی ہیں آپ کے پاس تفسیر میں اور کچھ بھی نہیں اچھا اب انہوں نے ایک سوال کیا تھا آخر میں اِنَّا لَذِينَ اَكْتُمْنَ مَانْزَلْنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ وَالْقُدَا مِنْبَعْدِ مَا بَيَنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اس آیت کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر اہل ویت علیہ السلام کے پاس قرآن تھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھی انہوں نے نہیں دکھا ہے تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے جو آیت کو چھپائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے تو عزیزو تو عزیزو یہ تو فریقین میں آپ کے خدمت پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو فریقین کا اجماع ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا صحیح ہے نا بایت غلط کرو یا صحیح کرو نہیں اس پہ اجماع نہیں ہے یہ دونوں نے روایت نہیں کیا دونوں فریقین نے صحیح حدیث کے ساتھ روایت نہیں کیا روایت کو اجماع نہیں کہتے دونوں نے روایت کیا یا نہیں کیا دونوں نے روایت کیا صحیح سنت کے ساتھ یا نہیں اچھی بات ہے دونوں نے روایت کیا آپ اس کے تضیف کرتے ہیں روایت اور ہوتا ہے اجماع اور ہوتا ہے پھر روایت کے اندر شدود بھی آتے ہیں مفردات بھی ہوتے ہیں یہ دونوں روایتیں سعید سنت کے ساتھ منقول ہیں اگر نہیں ہے تو میں آپ کو صحیح صحیح ثابت کروں سعید سنت کے ساتھ موجود ہے اجازت ہے اب اب اجماع میں ثابت کروں اجماع قدعوانا کریں اجماع اس کو نہیں کہتا ابھی میں جواب بلій particle بولے آگے بات کریں آپ ابھی آپ یہ مان گئے ہیں کہ سنید سعید سنت کے ساتھ دونوں فرقوں نے روایت کی ہے کہ امیر المؤمنین علی بن امیر میں کی نہیں مانا کرتا کہ سعید سنت کے ساتھ اجماعت میں انکار کر رہا ہوں اجماع نہیں ہے آپ بولیں بات کریں میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھئی ہم اجماعت انکار کر رہے ہیں روایت سے ہونے کا انکار نہیں کر رہے ہیں میں بات آپ کی مانتا ہوں کہ آپ نے عوام سے یہ روایت چھپایا ہے یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے آپ کے کتب میں موجود ہے اور صحیح روایت جو ہجت ہوا کرتی ہے یہ فریق ہے آپ لوگوں کا اجماع ہے جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہ ہجت ہوا کرتی ہے اب آپ یہ صحیح حدیث صحیح بھی ہے اور صحیح سنت کے ساتھ بھی ہے آپ کے کتب میں بھی ہے اب آپ نے لوگوں سے چھپا دیا ہے لوگوں کا اس کا پتہ نہیں ہے تو اگر لوگوں سے پوچھے دیں ان کا پتہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ اجماع نہیں ہے لیکن یہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اس پر آپ کا عقیدہ ہونا چاہیئے کیونکہ صحیح حدیث صحیح حدیث حجت ہوتی ہے سمجھ میں آئینا پات اجماع کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے صحیح حدیث ہر حالت میں حجت نہیں ہوتی حجت ہونے کی بھی صحیح قوائد ہے صحیح حدیث بھی حجت نہیں ہے صحیح حدیث بھی حجت نہیں ہے حجت نہیں ہے حجت ہے حجت ہے لیکن اس کے ذوابت ہوں گے اگر صحیح ہے تو حجت ہے اگر صحیح ہے تو حجت ہے اب اب جواب کی طرف چلیں جی ٹھیک ہے تو یہ تو فریقین سے ثابت ہے یہ تو فریقین سے ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے قرآن جمع کیا اب اس قرآن کے ہوتے ہوئے ابو بکر نے کیوں دوسرا قرآن اس کو پڑھی کہ دوسرا قرآن جمع کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو وارث بنا دیا کہ یہ قرآن کبھی ان سے آلد نہیں ہوں گے یہ قرآن سے کبھی آلد نہیں ہوں گے اگر ایسے شخصیت اور وہ متحر بھی ہیں قرآن نے بھی فرما لَا اَمَسُوْا إِلَّا الْمُتَحَرُونَ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اِسْتَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا ہم نے صرف مصطفیٰ کو ہر ایک کو نہیں ہیں پوری امت پوری صحابہ نہیں صرف مصطفیٰ کو صرف جو مصطفیٰ ہیں ان کو قرآن کا وارث بنا دیا ٹھیک ہے نا اور پورے امت کا اجماع ہے کہ اس امت میں صرف اور صرف برگوزیدہ جو ہیں صرف اہل بیت تاہرین علیہ السلام ہیں صحابہ برگوزیدہ نہیں ہیں صحابہ برگوزیدہ نہیں ہیں صحابہ میں ایسے لوگ ہیں جن کے کردار بہت نہیں ہیں صحابہ ایسے ہیں جن کے عمر نے خود ان پہ عثمان کے زمانے میں ان پہ شراب کا حد لہ جاری کیا نا وہ بہت سارے صحابہ ہیں صحابہ نے ایک دوسرے کے خلاف شہادت دیا کہ فلانے نے زنا کیا اس پہ حد جاری ہوگا پھر اس پہ قصد کا حد جاری ہوگا اب وہ کتمان حق والی آیت کا جواب دیں کتمان حق والی جواب دے دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب وہ لے کے آیتیں تو یہ خلیفہ کی بات ہے کہ اس کو رد نہ کرتے نا خلیفہ نے جب اس کو رد کیا کم اس کو نہیں مانتے خلیفہ نے کتمان کیا جب ایک شخص جمع کر چکا ہے جو آرے سے قرآن ہے جو قرآن نے نادق ہے جو کبھی قرآن سے الگ ہونے والا نہیں ہے یا تو دلیل بتا دیتا ہے کیوں وہ نہیں مانتے اس کو کہ وہ جا کے زید بن صحابت جو خود کہتا ہے میں حدیث میں صورتیں بنانے والا شخص ہے صورتوں کا کریٹر ہے اس کو کہہ دیتا ہے کہ جو جمع کر اور جو جمع کر چکا ہے اس کو نہیں اس کو اس کو اس کو اجازت نہیں دیتا ہے اب جو آیت ہے یہ صرف قرآن مجید کے لیے نہیں ہے یہ حدیث کے لیے بھی ہے جو وہ بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حجت کے طور پر نازل ہے اس کو کوئی چھپائے یعنی حق بات کو چھپائے وہ اس کو اللہ لانت کرتا ہے مگر یہ کہ اس بات میں کوئی مسئلہ تو مگر اس بات میں کوئی محمد اصل اس آیت کا نزول یہود و نصارہ کے لیے ہے یہود و نصارہ کے علماء آیات کو چھپاتے تھے تورات و انجیل کے آیات کو چھپاتے تھے جس میں خوش خبری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چودہ معصومین علیہ السلام کے فضائل اور شمائل ان آیات میں ان کے خصائص موجود تھے ان کو چھپاتے دیوام سے تاکہ کوئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوسیاء پر ایمان نہ لائے اصل اس کا محل نزول یہ ہے شان نزول یہ ہے لیکن آیت عام ہے جو بھی حق بات کو چھپائے مگر یہ کہ مگر یہ کہ اس میں بہت ہی بڑی مفسدہ ہو تو اس کو اللہ لانت کر دیتا تو اہل بیت علیہ وآلہ وسلم ہمارے دعایات نہیں ہیں کہ انہوں نے قرآن ظاہر کیا آپ کے خلیفے نے اس کو رد کیا اس کو خلیفے نے رد کیا اگر مزید اسرار کرتے تو وہاں پہ جنگ جمل شروع ہو جاتا اسی مدینے میں ہمیں یقین ہے اگر اسرار کر دیتا امیر المؤمنین علیہ السلام کہ تم اس کو مانو ہمیں بالکل یقین ہے کیونکہ وہاں پہ ایسی باتیں کیوں نہیں کیا نہیں اسی بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں اجازت دیں اجازت میں بات خط میں عدیث سناتا ہوں آپ اس کو آگے بڑھائیے گا عدیث سناتا ہوں امولہ کائنات حضرت علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّكَ تُقَاتِلُ عَلَى التَّعْوِيل تَمَاتِلُ عَلَى التَّنزِيل یہ ہے بلکل بلکل اب اگر علی تعویل کے اوپر جنگ کر سکتے ہیں تو حفاظت اور تکمیل کے لیے قرآن کے اوپر کیوں نہیں جنگ کر سکتے ہیں میں ابھی جواب دے دیتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ میں قرآن نازل ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی کیا جواب ہے بلکل نازل ہوتا ہے جو شروع بحثت ہے بحثت میں بھی نازل ہوتی تھی بحثت کا آغار میں بھی نازل ہوتی تھی یعنی چالیس آل اعلان نبوت کے بعد فوری قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا تو شروع میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قرآنی سناتے تھے ٹیک ہے نا چھپاتے تھے کہ میں نبی ہوں وحی کو چھپاتے تھے ان پر وحی نازل ہوتی ہے آرائیات نازل ہوتی ہے یہ آیات موجزات ہیں شریعت نازل ہیں وہ چھپاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے یا نہیں چھپاتے تھے اپنے نبوت کو اور قرآن کو اور شریعت کو نہیں جواب دے دو چلے بات یہ ہے کہ جب تک جب تک pastor صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھپاتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلان نبوت کا حکم نہیں دیا یعنی عام لوگوں کو عام دعوت کا حکم ارشاد نہیں فرمایا تب تک حضور علیہ السلام نے کسی کو دعوت نہیں دی چھپاتے تھے چھپاتے تھے مخفی رکھنا یہی ہے چھپاتے تھے بھئی قرآنی کسی کو سناتے تھے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت عام نہیں تھی نہ ڈنڈی مار رہے ہیں آپ چھپانا نہیں ہے وہ وہ چھپانا نہیں ہے اس وقت تو ابھی اظہار کا حکم ہی نہیں آیا جو اظہار نہیں کرتا ہے ابھی اعلان کا حکم ہی نہیں آیا یہ ہم کہہ رہے ہیں نا یہی ارز کر رہے ہیں کہ اعلان کا حکم نہیں چھپاتے ہیں اعلان کا جب حکم آ چکا ہو اعلان کا جب حکم آ چکا ہو تبلیغ کا حکم آ چکا ہو اس کے بعد اگر چھپائے تو پھر وہ ہے یای اور رسول اللہ جس طرح وہ آ گیا تو اس طرح تبلیغ اور اعلان کے حکم کے بعد اگر چھپایا جائے تو وہ کتمان حق ہوگا ابھی تو اظہار نبوت کا ہی حکم رسول اللہ تو اگر ایسا وقت ہے کہ آسمال پارک ہوگا بلکو ابھی سنی عزیزو تو ایسا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا حیات طیبہ میں ہیں علی المدت بھی نہیں طویل مدت کئی سال کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے قرآن نازل ہوتا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں اعلان نہیں کرتے یا نہیں چھپاتے ہیں اظہار نہیں کرتے یا نہیں چھپاتے ہیں مخفی رکھتے ہیں اور ایک کو نہیں دکھاتے ہیں بہت خاص جوز پر اعتبار ہو اس کو سکھاتے ہیں دوسروں کو نہیں سکھاتے تو اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے نہیں کرتے کیونکہ اللہ کی جانب سے وہ حکم ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو اور وہ حکمت بھی معلوم ہے کہ اگر وہ کر دیں تو قتل ہو جائیں گے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے دوسرے بیعصت کے دوسرے سال کو شہید ہو جاتے بھئی کفار ان کو شہید کرتے کہ بھئی یہ ہمارے خداوں کو گالی دیتا ہے یہ غلط آدمی اس کو شہید کر دیتے تو پھر اسلام کیا ہو جاتا کوئی دین ہوتا آج کچھ بھی نہیں ہوتا مکہ آج تک بٹھانے ہی ہوتا بہت بڑے بٹھو تھے تو شریعت کو بچانے کا یہی طریقہ کار ہے شریعت کو بچانے کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یعلم وہ کتاب والحکمہ ہے وہ کتاب کو چھپا رہے ہیں بہت بڑی مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح اگر یہ نبی کے لیے جائز ہے تو وسی کے لیے بھی جائز ہے اگر نبی کے لیے کوئی چیز جائز ہے بات کرنے دو اگر یہ نبی کے لیے جائز ہے تو وسی کے لیے بھی جائز ہے کہ اس زمانے میں وہاں پہ جو قریش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے تھے اب اس زمانے میں جو قریش مدینہ میں حاکم بنے ہیں وہی قریش اب وسی کو قتل کر دیں گے وسی کے اہل خانہ کو قتل کر دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اگر امیر المومنین علیہ سامنہ اسرار کرتے اسرار کرتے اپنی بات پر تو وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں ان کا اہل خانہ بھی شہید ہو جاتے ہیں اور جو بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو جاتے ہیں اکثر لوگ مرتد بھی ہو جاتے ہیں کہ ہاں کہتے تھے کہ اگر قرآن یہی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ اہل بھائی تحت حریر علیہ السلام ہی امام دوسرے جو ہیں ان کی امامت کا بالکل انکار ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں نہیں وہ نبوت ہی باطل اور بہت سنے لوگ مرتب بھی ہوئے تھے تو ان کو نبوت کا انکار کرنے کا کوئی وہاں پہ کچھ بھی نہیں کوئی کوئی روکنے والا نہیں تھا اس بات پر کیونکہ اسے لوگ تیک ان کو اسلام سے فائدہ مل رہا تھا ان کی حکومت بنی ہوئی تھی کیا خوبزورت کہانی اور نقشہ پیش کیا آپ نے اب ناظرین کرام بات اب آپ اجازت دیں میری بات ختم نہیں ہوئی نہیں نہیں میری بات ختم نہیں ہے اجازت دیں آپ مجھ سے مسلسل سوال کر رہے ہیں مسلسل سوال کر رہے ہیں مسلسل سوال کر رہے ہیں دیکھے عزیزو انہوں نے مجھ سے مسلسل سوال کیا ہے اب میں نے ان کو کیے کہتے ہیں کہ قرآن ان کے پاس کامل ہے ان کا ادعا یہی ہے قرآن تواتر کے ساتھ ہے کامل ہے میں نے ان کو دکھایا کہ تواتر نہیں ہے تواتر کے لیے میں نے حادیث دکھا دیا عائشہ کا قول دکھا دیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو یہ آیات قرآن میں تھی اب یہ قرآن آیات میں نہیں ہے میں نے زید بن ثابت وہی شخص ان کا ہیرو ہے جس نے قرآن جمع کیا اس کا میں نے قول دکھایا صحیح سند کے ساتھ دکھایا ہے کہ بھئی اس نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا اس نے شہادت دی کہ میں نے قرآن کس طرح سے جمع کیا میرے لئے بہت مشکل کام تھا میں نے یہ انجام دیا اور اس نے کبھی نہیں ادعا نہیں کیا میں نے پورا قرآن جمع کیا میں یہ صورتیں بھی بنا تھا اب یہ میں نے مختصر اور میں نے آپ کو دکھا دیا کہ لوگ اسی زمانے میں اسی زمانے میں ایک دوسرے کو تکفیر کرتے تھے تکفیر کرتے تھے کیونکہ کوئی عبائی کا قرآن پڑھ رہا ہے کوئی عبداللہ ابن مسعود کا قرآن پڑھ رہا ہے تو جو قرآن سید المسلمین سلام اللہ علیہ وسلم کہتا وہ تو صحابہ کے پاس نہیں تھا جو قرآن اپنے تھے انہوں نے اس پہ بڑا اختلاف تھا ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے انہوں نے ادعا کیا کہ ان قرآنوں میں حدیث ملا دیا تھا بیچ میں تو اس بات کا انہوں نے کوئی کوئی ثبوت پیش نہیں کیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو تواتر کا ادعا ہے یہ دبعہ اس کے ان واضح براہین کے روشنی میں یہ تواتر کا ادعا بالکل ایک جھوٹی ادعا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اب دوبارہ آپ نظر رسانی کیجئے تواتر کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ مل جاتا ہے تو اس کو لے کے آئے بسم اللہ مولی صاحب نے ابھی قیاس کیا ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حروف اس سبعہ کا بھی بتائیں حروف بھی بتائیں کہ بقیچ ہے حروف کا اعلان اور اظہار اور تبلیق کا حضور کو ابھی اللہ نے حکم ہی نہیں دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت چھپا رہے ہیں تو اس لیے وسیع کے لیے بھی حضرت علی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ چھپا لیں بھئی بات ہی ہے چھپایا نہیں تھا دکھایا تھا نہیں مانتا ہے دکھایا تھا بھئی دکھایا تھا میں نے نہیں کہا چھپایا تھا سنیں اعلان نبوت اور تبلیغ رسالت کا جب اللہ نے عمومی حکم دے دیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے پھر بھی رسول اللہ کبھی رکے نہیں اللہ کے نبی کے خلاف باقاعدہ پورے قریش نے کمیٹی بنا گا میٹنگ کر کے ہجرت جس کی وجہ سے ہوئی قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنایا طائف کی وادیوں میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا لہ الحان کیا گیا لیکن جب اعلان کا حکم ہو گیا تو اس کے بعد کبھی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قرآن کو چھپانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی آپ نے اجازت فرمائی ایک سوال اجازت دیں گے ایک سوال اجازت دیں گے جب تک خطرہ تھا جب تک خطرہ تھا جان اقدس کو تو چھپاتے تھے ٹھیک ہے نا بعد میں جب خطرہ ٹل گیا تو بعد میں بھی ہوتا رہا ہے نہیں جب اللہ تعالی قتل کے منصوبے نہیں بن رہے نہیں بن رہے تھے لیکن شروع میں خطرہ زیادہ تھا شروع میں خطرہ زیادہ تھا دیکھیں شروع میں خطرہ بہت زیادہ تھا شروع میں خطرہ بہت زیادہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے وہ تو خطرہ بعد میں آخر تک رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میں میدان میں جاتے ہیں خطرہ ہوتا ہے نا خطرہ تو ہمیشہ تھا آپ میری بات کا جواب دیں کہ ابھی اگر رسول اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں لوگوں کو اعلان ہی نہیں کیا کہ میں نبی ہوں تو اس وقت تو خطرہ تھا ہی نہیں ابھی جو ہی آپ نے اعلان کیا تو خطرہ شروع ہو گیا جب تک نہیں بتایا تو خطرہ نہیں تھا جب تک بتایا تو خطرہ شروع ہو گیا اگر اعلان کرتے ہیں اگر قرآن سناتے ہیں اسی وقت خطرہ بھی شروع ہو جاتا نا خطرہ اس لیے نہیں تھا سب سے کہ انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا یہ خطرہ نہیں ہے کیا چلے ہم بات کریں اس طرح بات نہیں ہوتی میں آپ کو بات نہیں کرni Bern Services بات کریں پھر میں جواب دے دیں ابھی جواب نہیں ہے جواب بالکل ہے خطرہ نہیں قتل کے منصوبے بن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں خطرہ نہیں تھا قتل کے منصوبے بن رہے ہیں اور خطرہ نہیں تھا تو حضور علیہ السلام تو آپ مجھے بتائیں کہ شروع میں شروع میں اگر اب یہ ہے مدینہ اور مکہ کے اندر حضور کو رو لوگ جھوٹلاتے ہیں الزام تراشیاں کرتے ہیں آپ کو از تغفر اللہ نعوذ باللہ آپ پہ الزام جادوگر ہونے کے لگاتے ہیں مجنون ہونے کے لگاتے ہیں لیکن آقا الاسلام کبھی بھی دعوت توحید اور قرآن سنانے سے پیچھے نہیں ہٹے اعلان نبوت کے بعد اعلان کے بعد کبھی بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے وہ پانچے سال کے بعد ہے پانچے سال پہلے سے کیوں چھپاتے تھے اور بھئی ابھی تو اعلان کا حکم ہی نہیں وہ ابھی اعلان بھی نہیں کیا تھا آپ نے ابھی تو تینہ بیعصد تو تھی بیعصد تو تھی نا مبعوض ہوئے ہیں بیعصد کے بعد کئی سال تک چھپاتے تھے بات یہ ہے بیعصد کے بعد کئی سال تک چھپاتے تھے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا الاسلام کو جب اللہ نے حکم دے دیا تو اس کے بعد کوئی دکھائیں کہ آپ نے چھپانے کی کوشش کی ہو دیکھیں ایک منٹ ساکت ہو جائیں بھائی صرف بے ست سے بے ست سے اظہار لازم نہیں ہوتا نبی پر نبی صرف مبعوض ہونے کے ساتھ اس پہ لازم نہیں جب تک اللہ اس کو اعلان کا حکم نہ دے جب مبعوض ہوئے تھے انہوں نے اجازت دیں گے بھائی جب مبعوض ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنی علیہ السلام ساتھ تے غار میں اسی وقت ساتھ تے غار میں انہوں نے جبرائیل کا آواز سنی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان نہیں کیا تھا ان کو تاریخ پتہ نہیں نبوت کا جب اسی وقت غار حرام ہے جب پہلی دفعہ جبرائیل نازل ہوا ہے امیر المومنی علیہ السلام ساتھ تے امیر المومنی علیہ السلام نے پورا منظر دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انکا لترا ما ارا و لتسمع ما اسماء انکا اللہ انکا لست بنبی تو اسی وقت جبرائیل کو بھی دیکھا وہ اقراب اسم ربک اللہ دی خلق اس کے بھی شاہد تھے امیر المومنین علیہ السلام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت امیر المومنی علیہ السلام نے کہا کہ آپ وحید دیکھتے ہیں جو مجھے نظر آتا ہے وہ آپ کو بھی نظر آتا ہے جو وحی میں سنتا ہوں وہ جبرائیل کا کلم آپ بھی سنتے ہیں لیکن آپ نبی نہیں ہیں میں نبی ہوں تو اس کے بعد جب آئے ہیں گر آئے ہیں تو جناب خدیجہ کو بتایا ہے اجازت میں جناب خدیجہ کو بتایا ہے عزت علی گار میں ساتھ ہیں جبرائیل بلکل بلکل غار حرام میں ساتھ تھے بلکل حشیاء حدیث میں یہ ہیں کہ غار حرام ہے جب پہلی دفعہ جبرائیل آیا امیر المومنین علیہ السلام ساتھ ہیں یہ بلکل ساتھ تھے خود امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے یہ خود ان کا اپنی حدیث ہے کہ میں ساتھ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپنگ سے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹنی کا جو بچڑا ہوتا ہے اپنی ماں سے کبھی الگ نہیں ہوتا میں اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھا میں چھوٹا تھا میرے بڑے بھائی کی طرح تھے میں ان سے الگ ہی نہیں ہوتا تھا غار میں جب جبرائیل نازل ہوا ہے تو میں ساتھ تھا امیر المومنین نے ایک دفعہ پیش کیا ہے پیش کیا لوگوں نے جھٹلا دیا ایسے یہ ایک دفعہ پیش کیا لوگوں نے جھٹلا لیا اور پھر امیر المومنین نے چھپا لیا اجازت نے دیکھیں عزیزوں یہاں پہ ایک آ ایک ہے فسدع بما تو عمر یہ قرآن مجید کا آیت ہے فسدع یعنی بلند آواز کرو اپنی آواز بلند کرو اس بات کی جس کی تمہیں حکم ہے یعنی اپنی نبوت کا علی العلن اعلان کرو نبوت کا علی العلن یہ بعد میں ہوئی ہے کئی سال بیعصد کے بعد ہوئی ہے اب کتنے سال پانچ سال چھ سال سات سال یہ دقیق معلوم نہیں ہے لیکن کئی سال بات ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں تھے وہ مبعوث تھے اللہ کی جانب سے ان پر وحی آتی تھی وہ نماز پڑھتے تھے شریعت تھا اور خاص لوگوں کو بتاتے بھی تھے دعوت بھی دیتے تھے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے اس طرح نہیں ہے کہ بعد میں جب علنی کرنے کا اعلان علن کرنے کا حکم ہوئی تو اس وقت انہوں نے لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کیا تھا یوم اول سے انہوں نے حضرت خدیجہ امیر المہینہ علیہ السلام تو ساتھ تھے غار میں یوم اول سے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے دعوت دیتے انہوں نے ایمان لایا تھا یوم اول سے اس طرح نہیں تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھپاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں سے چھپاتے تھے اور یہ اللہ کی حکم کی وجہ سے چھپاتے تھے اور آنکھ کو چھپاتے تھے وحی کو چھپاتے تھے شریعت کو چھپاتے تھے یہ حقیقت ہے سب اس کو جانتے ہیں اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے بلکل کیونکہ اللہ نے ابھی عام لوگوں سے اظہار کا حکم ہی نہیں دیا بلکل بلکل تو جب اظہار کا حکم دے دیا جب اظہار کا حکم دے دیا جب اعلان کا حکم دے دیا جب تبلیغ عام کا حکم دے دیا اس کے بعد کبھی بھی نبی کے لیے ثابت ہی نہیں کہ حضور نے کبھی چھپایا ہو کسی کے ڈر کی وجہ سے اور نبی کشان کے لائک ہی نہیں ہے نبی کشان کے لائک ہی نہیں ہے کہ نبی موضوع روایت تو نہیں پیش ہو سکتی کافی ہے کہ میں آپ کے بخاری کے روایت پیش کرتا ہوں یا آئیشہ لولا قوم کا حدیث العہد بالاسلام لنا قدس القعب وجعلت اللہ وبابائن اے آئیشہ یہ بخاری کی حدیث ہے یہ بخاری کی حدیث ہے اے آئیشہ یہ قرآن چھپایا جا رہا ہے بات کرنے دیں گے اعلان نبوت کے بعد یعنی نبوت کو علنن کرنے کے بعد فستع بما تو عمر کے بعد کہ اپنی آواز بلند کرو نبوت کا اعلان عام کرو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کو نہیں چھپایا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے اگر چاہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آئیشہ سے واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا قوم یہ عرب لوگ جو ہیں حدیث العہد بالکفر نہ ہوتے یہ ابھی تازہ مسلمان ہوئے تازہ بھی مسلمان ہوئے ابھی کافر تھے کل تک یہ برداشت نہیں کریں گے تو میں کعبہ کو توڑ کے نیا کعبہ بنا لیتا اس کے دو دروازے بناتا اچھا اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کب کہی ہوگی انہوں نے حتماً یہ بات فتح مکہ کے بات کہی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے ان کا کعبہ پر گرفت نہیں تھا کعبہ پر ان کا کنٹرول نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بات جو ہے کہ انہوں نے مسلحت کے بنا پر لوگ برداشت نہیں کریں گے ان لوگوں سے خوف ہے اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے تقیہ کیا ہو اپنے ساتھ صحابہ سے یہ ثابت ہے آپ قرآن مجید کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید انہوں نے کچھ چپایا ہو دیکھیں عزیزو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شروع بعصت میں شروع بعصت میں یہ جائز ہے ان کے یہ کہ وہ قرآن کے آیات کو عام لوگوں سے چپائیں جو مشرق وغیر ہیں ان لوگوں سے چپائیں اعلان نہ کریں اپنے نبوت کا اعلان بھی نہ کریں تو اجازت اجازت نہیں توحید کی تعلیم نہ کریں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے عزیز کے امیر المومنین علیہ وآلہ وسلم مجتحد نہیں تھے یہ بات یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ ہمارے نزدیک وہ مجتحد نہیں تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرے سے ایک بات کو ظن کے طور پر استنبات کرتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمیشہ جبرائیل نازل کیا تھا کہ کس موقع پہ تم کیا کام کرو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات اخدص میں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے بیجاتا کتاب بیجاتا اس پہ ختم تھا اس پہ مہرتا بارہ ایسے بارہ مہرتے کہ ہر امام نے اپنے زمانے میں کھولنا ہے جبرائیل لے کے آیا ہے اللہ کی جانب سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیع کو دیا تھا کہ جب میں وفات پا جاؤں تو اس کو کھول دو اس پہ عمل کرو اس پہ کھول کر اس پہ عمل کرو تو اگر انہوں نے کسی بات کو اعلان نہیں کیا ہے اسرار نہیں ان کے سب اعمال سب افعال اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت سے ان کے سب اس طرح نہیں کہتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے استمباد کرتے تھے نہیں لیکن ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو آپ کو واضح کرنے کے لیے کہ بھئی دیکھیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کیوں چھپایا تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ابو باکر نے وہ قرآن کیوں تسلیم نہیں کیا ابو باکر نے کیوں قرآن تسلیم نہیں کیا ابو باکر زہد ابنہ ثابت کو بلاتا ہے کہتا ہے تم قرآن جمع کرو اور زہد ابنہ ثابت کہتا ہے کہ یہ بہت سخت کام ہے میرے لیے بھار اٹھانا میرے لیے اجازت دیں اجازت دیں میرے جواب کامل ہو جائے یہ پچیس دفعہ مولی صاحب آپ باتیں دورا چکے ہیں نہیں میرا حق ہے میں جسے دورا چکے ہیں میری مرضی میں جسے دورا چکے ہیں دورا چکے ہیں میں مجھے جواب دینے دو بھائی فائدہ بہت ہے آپ سنیں گے تو سمجھ آئیئے الباد تیس دفعہ دے چکے ہیں نہیں آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی بھائی سمجھ جائے گی سمجھ آئے گی آپ کو کیا اترت احلِ بیت اور قرآن آپس میں ان کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے تو سنو جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا سنو جواب نہیں ہو سکتا سنو جواب جب قرآن کہتا ہے کہ مِمْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا لِنَّا سِفِ الْكِتَابِ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو چیز بعد میں قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہو اسے کسی قیمت پہ چھپایا نہیں جا سکتا تو رسول نے کیوں چھپایا پھر تو رسول نے کیوں چھپایا بعد حکمِ اعلان بہت رسول نے کیوں چھپایا پھر ہم پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھ عزیز ہو اگر میں ان حضرت سے کہہ دوں کہ آپ نے تعویلِ کتاب کے لیے جنگ لڑتے ہیں اجازت دیں بھائی صاحب بات کرنے کی اور آپ شہید بھی ہو گئے جواب دیں نا میرا کام ہے تعویلِ کتاب کی لڑائی آپ لڑتے ہیں تکمیلِ کتاب کی نہیں لڑتے بڑی عجیب بات ہے بھئی یہ کہ وہ اب آپ ساکت رہی ہیں یہ کہ وہ تعویل پہ لڑیں گے تنزیل پہ نہیں لڑیں گے تعویل تنزیل پہ ان کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے یہ خود اپنے الحمدللہ اپنا جواب اجازت دیں پلیز 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 ساکت رہیں ایک منٹ مجھے کتان دے اس میں خبر دی گئی ہے اس میں اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں مجھے بات کرنے کی آپ اپنی باری میں نغرد کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے بات تعویل پہ لڑیں گے جس طرح میں نے تنزیل پہ لڑیتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تنزیل پہ بھی لڑنے کی اجازت ہوتی تو وہ اس کو بیان کر دیتے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ چھپا دیا چھپا دیا بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ تاریخ کیا آپ خلاف فرضی کر رہے ہیں اگر میں ان سے کہہ دوں کہ آپ نے بھئی ابھی بینک بینک کیوں چوری کیا آپ نے مدرسل سے کیوں پیسے چورائے تو یہ کہہ دیں کہ بھئی غلط بات ہے کہہ دیں کہ میں نے مدرسل سے پیسے نہیں چورائے یہ غلط بہتان ہے اسی طرح یہ بہتان ہے کہ کہتے ہیں چھپا دیا ہے کب چھپا دیا ہے انہوں نے واضح کر دیا تھا خلیفہ نے رد کیا تھا ابو بکر عمر نے نہیں مانا تھا یہ تو ابو بکر عمر سے پوچھا یہ کدھر ہے پھر آپ اجازت ہے پھر بات کرنے کے لئے جب آپ چھے حروف دکھائیں گے ہم بھی دکھائیں گے اب بات ہے پلیز ساکت رہیں دو منٹ اب قرآن کی بات او بھائی قرآن کی بات کر رہوں گا پلیز ساکت رہیں بھائی اس طرح نہیں ہوتی دیکھیں وہ خلیفہ ابو بکر نے کیوں رد کیا تھا یہ تو ابو بکر سے آپ لوگوں کے جواب دے دیں کیونکہ آپ نے صحیح سنت کے ساتھ روایت کی ہے کہ امیر المؤمنہ نے قرآن جمع کیا ہے ہماری جواب آپ کو پسند نہیں ہے چلے مال لیتا ہے ہماری جواب کو پسند نہیں ہے آپ جواب دے دیں کہ ابو بکر نے کیوں رد کیا تھا زید بن ثابت کو کہتا تم قرآن جمع کرو وہ کہتا یہ تو پہاڑ اٹھانے سے میری زیادہ مشکل کام ہے پھر وہ قرآن جمع کر دیتا اور پھر آخر میں کہہ دیتا ہے کہ بھئی مجھے مزید نہیں ملا ہے مزید مل جاتا تو میں مزید صورتیں بنا لیتا تو ایسے شخص کو جس کو زید بن ثابت جس کو متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ جو ہیں قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے نہیں کہا صرف اہل بیت علیہ وسلم کے لیے کہا ہے اس کی قرآن کو مان لیا امیر المومین علیہ وسلم کا قرآن کو نہیں مانا جواب آپ کا ایسی میں ہے جواب آپ کا ایسی میں ہے کہ اس قرآن میں جیسے اہل بیت علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایسی باتیں تھی ہیں کہ مشایخ قریش جو ہیں جو غاسبین خلافت ہیں ان کے متعلق ایسے آیات تھی مضمت کی ابوباکر عمر آئیشہ ان کے متعلق ایسے مضمت کی آیات تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے ان آیات کو اور اہل بیت علیہ السلام کے شان میں ایسے آیات تھی جو غاسبین خلافت اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اگر امیر المؤمنی علیہ السلام اس بات پر اصرار کرتے کہ تم اس کو مان لو مسلمان اس کو مان لیں تو یقیناً وہاں پر لڑائی شروع ہوتی کیونکہ ایک حاکم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ایک گورنمنٹ ایک بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے اپنی حکومت میں اس کا اپنی دارت خلافہ میں ایسے باتوں کی تبلیغ کیا جائے کہ اس سے اس کے مضمت اس کے خلافت کا بطلان لازم آتا ہو وہ کبھی برداشت نہیں کرتے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے وقوف لوگ تھے ابوباکر عمر ان کو سیاست نہیں آتی تھی ان کو بالکل سیاست خوب آتی تھی ان کو جواب اسی میں ہے کہ کیوں اس رار نہیں فرمایا کہ اس کو دکھائیں لوگوں کو اسی بات کے لیے کہ اگر کرتے وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ اگر میرے بات تمہیں انسار نہ ملے تجھے یار و یاور نہ ملے تجھے سپاہی نہ ملے تو لڑائی نہ کرنا جیسے حضرت حارون علیہ السلام کے بات بنی اسرائیل نے وہاں پر بچڑا بنایا بچڑے کو خدا بنایا اس کے عبادت شروع کی حضرت حارون علیہ السلام نے کیوں وہاں پہ جہاد شروع نہیں کیا کہ یہ کفر ہے وہاں پہ تلوار نکالتے ہیں شروع جہاد کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس انسار نہیں تھے اگر وہ نبی کے لیے جائز ہے تو یہ وسی کے لیے بھی جائز ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے شہر مندائنگ میں رہتے تھے وہاں پہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے بہت ان کو منع کیا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو بہت منع کیا لوگ نہیں مانے ان کو آگ میں ڈال دیا آگ جو ہے ان کے لیے پھول بن گیا ان کو جلائے نہیں موجزت دیکھ کر پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے پھر بھی اسی بت پرستی میں رہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وہاں سے چور کے چلے گئے باگ کے چلے گئے کہاں چلے گئے فلسطین چلے گئے وہ جہاد نہیں کیا اب یہ کہتے ہیں کہ جہاد کیوں نہیں کیا جہاد کیوں نہیں کیا اچھا تو اب یہ بات کہ آپ ہم سے کہتے ہیں یہ کوئی صرف شعاقیدہ نہیں ہے کہ امیر علمہ علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا اگر صرف شعاقیدہ ہوتا تو بات آپ کی صحیح تھی ہم ملزم ہوتے ہیں کہ اس بات کا جواب دے دیں لیکن یہ آپ لوگوں نے بھی روایت کیا آپ لوگ مجھے بتائیں کہ وہ کیوں کیوں زہید بن ثابت کو زہید بن ثابت کو ڈیوٹی لگا دی اور وہ بھی آخر میں کیا کہتا ہے اس نے خود بھی ادھانی کے پورا قرآن جمع کیا اچھا اجازت دیں اب آپ حروف سبعہ کے متعلق حروف سبعہ اللہ کی جانب سے نازل ہیں قرآن انہوں نے کہا کہ سات حروف پر ہیں سات حروف پر ہیں اب انہوں نے خود کہا کہ صرف اس کا ایک حرف ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی جانب سے نازل ہیں قرآن سات حروف پر یعنی سات قسم کے کلمات سات ورزن سات ایڈیشنز ان لوگوں نے بہت سارے احادیث نازل لیا اب اس میں سے صرف ایک بچا ہے باقی دو ہیں وہ غثمان صاحب نے اس کا تصفیہ کر دیا جلا دیا یا کسی اور نے جلا دیا اب یہ بتا دیں گے ہمیں کہاں ہوا ہے یہ تو خود اپنی کتابوں میں کہتا ہے کہ غثمان نے جلا دیا پہلی بات ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے منزل اللہ کی جانب سے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد نے روایت متواتر نقل کیا متواتر نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن سات حروف پر نازل ہیں اس میں سے جو بھی پڑھو وہ سہی ہے اور یہ کبھی نسخ نہیں ہوئی کہ یہ منسوخ ہیں یہ کبھی کہ رفق یہ دوبارہ آسمان کو چلا گیا یہ آسمان کو بھی نہیں چلا گیا اب یہ کہتے ہیں یہ قرآن جو کامل ہے وہ قرآن جو سات اس کے ورژنز ہیں اس میں سے چھے ورژنز تو اسمان نے جلا دیا اس ورژنوں میں اتنا اخلاف بھی تھا کہ دو سو کی تکفیر کرتے تھے اب ہمیں جواب دیں گے دو سوالوں کا ایک ابو بکر نے کیوں نہیں مانا جب ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے تو اس شخص نے جمع کیا ہے اس شخص نے جمع کیا جو آرے سے قرآن ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوگا اس کا قرآن کو کیوں نہیں مانا اور ایک ایسا شخص کو وہ ڈیوٹی دی زید ابنے ثابت کو جو بعد میں بیس سال کے بعد عثمان کے زمانے میں کہتا ہے اوہ قرآن میں تو یہ آتے نہیں ہیں پھر وہ آیتوں کو تلاش کرتا ہے کہاں کہاں سے اس کو اس میں ڈال دیتا ہے پر کہتا ہے مزید مل جاتا تو میں مزید صورتیں بناتا تو اس کو اور وہ خود کہتا کہ میں رہلے بہت مشکل کام تھا پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل ایسا ایک شخص جو کوالیفائٹ نہیں ہے اور اس نے خود شہادت دیا کہ وہ غیر امین آدمی ہے ہمانتدار آدمی نہیں ہے وہ صورتیں بنانے والا آدمی ہے اس کو کیوں بیوٹی دیا اس کا جواب دیتے ہیں اور پھر ہمیں چھے حروف مزید قرآن کے وہ کہاں گے یہ کیسے قرآن کامل ہے کہ اس کے چھے حروف مزید یہ مولی صاحب یہ اتراز جو ہے یہ دیکھیئے المیزان فی تفسیر القرآن سیا مولف ہے مفسر ہے محمد حسین طب طبائی یہاں پہ اِنَّا نَحْنَزَلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ کی تفسیر کے اندر اس بات کا جواب دیا ہے اس بات کا جواب دیا ہے کہ حضرت امیر المومین علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا اور لوگوں نے قبول نہیں کیا تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں وَالْجَوَابُ عَنِ الْوَجْهِ اَنَّا جَمْعُوا الْاِسْلَامَ الْقُرْآنَ وَحَمْلَهُ الْاِلَيْهِمْ وَعَرْضَهُ وَلَيْهِمْ لَا يَدُلُّو عَلَى مُخَالِفَتِ مَا جَمْعَهُ لِمَا جَمْعُوا فِي شَيْمٍ مِنَ الْحَقَائِقِ الدِّينِيَا اس کا جواب سنو ابھی جواب سنو ابھی جواب سنو صرف تطیب صرف تطیب کا احتلاف ہو سکتا ہے دیکھیں اس قرآن میں کیا تھا اس قرآن میں کیا تھا محمد حسین طبعہ طبعی نے تو اس قرآن کو نہیں دیکھا اب وہ خبر دے دے دیکھیں محمد حسین طبعہ طبعی ایک شخص ہے جو عقیدے کے لحاظ سے وہ منحرف آدمی ہے یہ ایک شخص ہے جن کا عقیدہ ہے ہمارے نزدیک وہ کوئی ایک وہ اس طرح تفسیر نہیں کرتے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی روایت کے لئے اس سے تفسیر کریں وہ ایک ایسے شخص ہیں جو مخالفین کے عقائد سے متأثر ہیں اور وہ عقائد کے لحاظ سے فخر رازی عقائد کے لحاظ سے ابوبکر ابن عربی عقائد کے لحاظ سے ابن سینہ کے پروکار ہیں اب آپ مثلا آپ اپنے مذہب میں کوئی ایسے مفسر لے کریں جو بلکل مثلا وہ منحرف آدمی ہے اس کے اقوال کو تو آپ تو نہیں مانیں گے اگر فرض کریں یہ صحیح لعقید آدمی بھی ہوتا ہے محمد حسین طبع طبعی محمد حسین طبع طبعی ایک شیعہ ہے اور شیعہ بلکل محتبر ہے اگر آپ کے ہاں نہ ہو تو وہ الگ بات ہے اجازت نہیں یہ اس کے اپنے اقوال ہیں محمد حسین طبع طبعی تو چھوڑیں دوسرے علماء بھی اس سے کچھ کہہ دا ان کے اقوال کسی کے لئے حجت نہیں ہوا کرتے کوئی شخص کہہ دے کہ اس قرآن میں فلان مطلب تھا فلان مطلب تھا یہ علماء کے اقوال یہ محمد حسین طبع طبعی آج سے کوئی تیس سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے ابھی یہ کوئی پرانے آدمی تو نہیں ہے یہ بلکہ تیس پینٹیس سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے یہ بہت پرانے آدمی نہیں ہے اجازت دیں اجازت دیں دلیل انہوں نے یہ دیا ہے کہ شیعہ انہیں کے باوجود دلیل یہ دیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہو نے جنگ اس لیے نہیں کی کیونکہ قرآن کے اندر وہی کچھ ان کے پاس تھا ہر حال اس قرآن میں کیا تھا کیا نہیں تھا کیا تھا کیا نہیں تھا اس کے لئے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں وہ شخص کہہ دے جس نے قرآن کو دیکھا ہو جو شخص اس قرآن کو اس نے دیکھا ہے وہ شہادت دے دے اس کی بات حجت ہے محمد حسین صاحب تباہی نے وہ قرآن نہیں دیکھا ہے اجازت دیں مولا علی کا اپنا روئیہ دلیل ہے ہمارے لئے اجازت نہیں وہ جو دلیل ذکر کرے گا جو دلیل ذکر کرے گا اس دلیل کو ہم دیکھیں گے کیا اس کی دلیل اس کے مدعا پر دلالت کرتی یا نہیں کرتی اب امیر المؤمنین علیہ السلام کی صیرت میں اگر اسی بات ہو تو بسم اللہ اس کا ذکر کریں ہم سننے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ فتوہ پیش نہ کریں محمد حسین صاحب تباہی نے یہ فتوہ دیا یہ بیان کیا علماء کے الفاظ ہمارے لئے بالکل حجت نہیں علماء کے الفاظ چاہے ہو کتنا بڑی عالم ہو کتنا بڑا عالم ہو کسی طرح حجت نہیں حجت صرف قرآن مجید کی ہے حدیث صحیح کی ہے اگر حدیث ہے قرآن ہے وہ حجت ہے وَإِلَّا علماء کے الفاظ جو کہہ دے نا علماء کے استدلال کو ہم سنیں گے اگر دلیل ہے بھئی دلیل سنیں گے کہ دلیل اس کے اگر صحیح ہے تو مانیں گے نہیں ہے تو نہیں مانتے اچھا بہرحال آپ سے ایک دو تین سوال کیے اس کا جواب دے تو پھر آپ سے خدافزی کریں گے ہم اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصول ہے کہ کوئی بھی روایت ہو اگر وہ قرآن کے ساتھ ٹکراؤ میں آ جائے تضاد میں آ جائے روایت ہو اس کے اندر راوی کا پہلے قرآن تو ثابت کرو نا پہلے تو قرآن ہی ثابت نہیں ہے تمہارا پہلے تمہارا قرآن ہی ثابت نہیں ہے پھر قرآن سے لگاؤ نا پھائی جب تمہارا قرآن ہی ثابت نہیں ہے تو روایت کو رد کیا جائے گا اب بھائی جب قرآن تمہارا ثابت نہیں ہے تمہارا قرآن ہی ثابت نہیں ہے کون سے قرآن جو زید سورے بنانے والا جو مزید سورے بنانے کے چکر میں تھا وہی موضوع روایات ہے موضوع روایات موضوع نہیں ہو صحیح سند کے ساتھ ہے بخاری مسلم کے سند کے ساتھ ہے یہ آیا یہ مسلم کی روایت میں نے آپ کو دکھایا قرآن پہلے ثابت نہیں ہے بلکل وہ جھوٹ ہے اس کی روایت میں تو نہیں ہے جھوٹ بور رہے ہیں آپ بات یہ موضوع ناظرہ سے ثابت کرو موضوع ناظرہ ثابت کرو اس کا وہ تبریق نے جو دو سند کے ساتھ روایت کی ہے اس میں سے کون کون اس میں وضع ہے کہ واضعین حدیث جو ہوتے ہیں جو حدیث وضع کرتے ہیں گھڑتے ہیں اگر وہ مطن گھڑ سکتے ہیں تو وہ سند بھی گھڑ سکتے ہیں اگر مطن گھڑ سکتے ہیں تو سند بھی گھڑ سکتے ہیں فلان بن فلان 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 وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اگر مطن گھڑ ہے تو کیا سند وہ نہیں گھڑ سکتے تو اس کے نتارے کرنے کے لیے اس کو واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس آخری اتھرٹی اللہ کا قرآن ہے ہمارے پاس آخری دلیل اللہ کا قرآن ہے کیونکہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں جب بھی کوئی آئے گی بات وہ عزمی طور پر کیونکہ قرآن وائد چیز ہے جو حفاظت کی اندر ہے فلان فلان سینگ آئے گی یا اس کی سند کی اندر خلل ہوتا ہے اگر آپ بظاہر دیکھیں چلیں آپ اگلے ہفتے آجائیں دیکھیں تبری کے جو روایت ہیں تبری کے جو روایت ہے وہ شرط بخاری مسلم ہے سند اگر ٹھیک بھی ہو تو اگر قرآن کے مقابلے میں آ رہی ہے سند اگر ٹھیک بھی ہو قرآن کے مقابلے میں آ رہی ہو تو قرآن کی خصول ہے کہ اسے رد کیا جائے گا کہاں قرآن کے مقابلے میں اس کے تفسیر میں اختلاف ہے اس کے تفسیر میں اختلاف ہے اس کے تفسیر میں اختلاف ہے ہم اس کے مطلق بات کر چکے ہیں یہ متشابہات سے صدلال کرتے ہو کوئی سریع حدیث لے آیا متشابہات کون سے اس میں بلکل فاظر محکم آئیت ہے دیکھیں جو لوگ عزیزو جو لوگ میرے پروگرام کو جانتے ہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس آیت کے مطالق ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ دو آیتیں اس میں مخفصرین کا اختلاف ہے کہ لہو لحافظون کس کی طرف ہے قرآن کی طرف ہے مخفصرین کا اختلاف ابھی آپ خود کہا چکے ہیں مخفصرین کا اختلاف حجت نہیں ہے ہمارے لئے تو آیا آیا مجھے متشابہ ہے آیا کی دلالت متشابہ ہے بھائی متشابہ کتر سے ہے تو اس لئے کہ واضح نہیں ہے کتر نہیں ہے واضح سنو پھر میں بتاؤں نا بات نہ کھا تو ازا حضرت دیں تاکہ میں بتاؤں یہ ذکر ہے یہ کہتے ہیں کہاں سے متشابہ ہے شاید انہوں نے میرے پروگرام نہیں دیکھیں یا تجاہل فرما رہے ہیں جنہوں نے میرے پروگرام دیکھیں ان کو بہت واضح طور پر معلوم ہے بلکہ میں آپ کو دکھا ہوں کہ کہاں پہ تشابہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو پھر شک خاموش یہاں پر آپ کے خدمت میں عرض کریں ہم نے ذکر نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی محافظت کریں گے اس کی محافظت کریں گے یہ جو ضلی زمیر ہے اس کی یا اس یہ کس کی طرف پلٹ رہا اس کی محافظت کریں گے ذکر کی طرف دیکھیں بات یہی ہے یہ اجازت نے پہلی بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے یہ بھی اس کی کوئی ٹھوست دلیل نہیں ہے قرآن مجید میں آیت ہے انزلنا الیکم ذکرن رسول ہم نے نازل کیا آپ کی طرف وہ ذکر جو رسول ہیں سنہیں طلاق میں نزول کا بھی ذکر ہے ذکر کا بھی ذکر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ٹھیک ہے نا پہلی بات یہ ہے دوسری طرف ہم یہ مان بھی لنا کہ انہا نحن نزلنا ذکر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے کیوں یہ بھی ثابت نہیں ہے کس سے مراد قرآن مجید ہے مان بھی لیں کہ یہ سلو اسے مراد قرآن مجید ہے مان بھی لیں تو لہو کہاں سے لائیں گے کہ یہ اس کی طرف پلٹ رہی ہے اس مفسرین کا اس میں اختلاف ہے میں نہیں کہتا مفسرین کے اقوال حجت ہیں بھئی اختلاف مفسرین حجت نہیں ہے قرآن کی نس حجت ہے بھائی بات سنو بات سنو بات نہ کٹیں پلیس بات نہ کٹیں مفسرین کے اختلاف حجت نہیں ہے قرآن کا نس حجت ہے اگر اگر ثابت ہو جائے کہ قرآن مجید کی مراد یہ ہے تو پھر وہ حجت ہے اگر قرآن مجید کی مراد واضح نہ ہو جائے کہ یہ ہے قرآن مجید علف کہہ رہا ہے یا با یا جیم کہہ رہا ہے علف با جیم میں اگر بات متردد ہے یہ ضمیر کس کی طرف پلٹ رہا ہے تو قرآن حجت ہے قرآن کا مانا حجت ہے لیکن کس معنی ہے اس معنی میں وہ ہمارے لئے ثابت ہو جائے قرآن یہ کہہ رہا ہے مثلا میں کوئی جملہ کہہ جاتا ہوں میرے جملے سے آپ بہت سارے مراد لے سکتے ہیں مراد بہت سارے لے سکتے ہیں اللہ یری نے یہ کہا ہے مقصد کیا تھا و جو میں نے کہا ہے جو میری مراد ہے وہ میری منظور ہے ایک جملے سے آپ بہت سارے معانی نکال سکتے ہیں وہ ہر ایک وجد نہیں ہوتی وہ جو منظور ہے جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ اس سے کیا مراد ہے اس سے کیا مراد ہے یہ اس سے قرآن مراد ہے نہیں آپ ختم نہیں ہوا یا اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یہاں پر جب احتمال آ گیا ہے جب احتمال آ گیا ہے تردد آ گیا ہے تو آپ کہہ دیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے یہ صرف ایک قول ہے ایک احتمال ہے اس احتمال کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کی واضح دلیل یہی ہے سب سے واضح دلیل کہ آپ دکھائیں ہمیں اگر اللہ تعالیٰ انہا لہو لحافظنا آپ اس سے مراد قرآن مجید لگتے ہیں ہم مان بھی لنا اللہ تعالیٰ نے اللہ من تو کہتے ہیں پورا دین ہی محفوظ ہے قرآن بھی محفوظ ہے سنت بھی محفوظ ہے شریعت بھی کچھ بھی کم نہیں ہوا کیونکہ رسول جیسا ہے امام موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ اگر آپ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے تو پھر ہمیں وہ چہ حروف دکھائیں قرآن کے ختم بات چہ حروف وہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کی باقی چہ حروف ختم بات دیکھیں اب چہ حروف کی کیوں اللہ نے حفاظت نہیں کی انہا نحن نزلنا الذکرہ انہا نحن نزلنا الذکرہ جواب ذنے آپ میری بات کرتے ہیں چہ حروف کی کیوں حفاظت نہیں کی انہا نحن نزلنا الذکرہ وینہ لہو لحافظون پہلے بات آپ نے یہ کی ہے جی کہ قرآن میں رسول اللہ کے لیے بھی ذکر کا لفظ آیا ہے لیکن وہاں پہ لفظ ہے انزلنا ذکرہ انزلنا اور نزلنا میں زمین اور آزمان کا فرق ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ انزلنا اس کے اندر یک لخت نزول ہوتا ہے یعنی بے ستے پیغمبر مان بھی لے نا ذکر سے مراد قرآن ہے ذکر سے مراد قرآن بھی مان لے نا لہو سے کیا کیسے وہ احتمال رد کریں گے لہو سے مراد رسول لے ہو سکتا بات سنو میری بات سنو نحن نزلنا نزلنا باب تفیل سے اور اس کے اندر تدریج پائی جاتی ہے یعنی بتدریج جو ذکر نازل ہو وہ کبھی بھی رسول نہیں ہو سکتا بتدریج جو ذکر نازل ہوتا ہے وہ کتاب اللہ ہی ہے کیونکہ قرآن ہے جو بتدریج نازل ہوا ہے تو ذکر کی تعیین کر دی یہ ہر جگہ نہیں ہوتی اس کی عموم نہیں ہے تنزیل تنزیر اور انزال میں یہ جو فرق آپ بتا رہے ہیں اس کی عموم نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ فرق ہوتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے لیکن ہر جگہ اس کی عموم نہیں ہے نہیں 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 نظرنا باب تفہیل سے آگیا باب تفہیل کے اس کے عموم نہیں ہے بھائی کہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے معنی کے ساتھ تعیین کر دی ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے اور لہو اور یہ ناو کا متفقہ قائدہ ہے کہ زمیر جو ہے وہ سب سے قریب جو ہے اس کے اوپر لوٹ رہی ہے وَإِنَّا لَهُو اور اس یہ آیت کا حصہ ہے اور قرینہ خود یہ بتا رہا ہے قرینہ نے اس بات کو واضح کر دیا وَإِنَّا لَهُوْا حَافِذُونَ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں وَإِنَّا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں اس کے اندر کوئی احتمال تو ہے ہی نہیں آپ احتمال کی طرح سے لے کے آ رہے ہیں تو چلے ٹھیک ہے آیت کو جھتلانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں نہیں بھئی ہم جھتلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آپ کا امام ہے تعویلات آج سننہ تاثیر الماتوریدی آپ ماتوریدی ہیں مجھے بتائیں آپ ماتوریدی ہیں آپ ماتوریدی ہیں ماتوریدی ہیں آپ نہیں آپ مجھے بتائیں آپ کے مذہب کیا ہے آپ کے مذہب کیا ہے آپ کا مذہب کیا ہے آپ کا مذہب کیا ہے ماتوریدی ہیں یہ ان کا امام ہے تفسیر الماتوریدی ابو منصور محمد ابن محمد الماتوریدی کی تفسیر جز نمبر چھے یہاں پر دکھائیں دکھائیں اِنَّا لَهُوْا حَافِذُونَ لَحَافِذُونَ وَقَالَ بَعْدُهُمْ بَعْد مُفَسْرِينَ کا فرمان ہے بَعْد مُفَسْرِينَ کہتے ہیں کہ لَحُوْ لَحَافِدُونَ اَيْ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصلواتِ علیہ اب یہ لفظیں بات پر قول کریں اجازت دیں اجازت دیں بَعْد مُفَسْرِينَ کا قول ہے یہ اَيْنَحْفَذُهُ بِذِّكْرِ مراد نبوت ہے اَيْنَحْنُ نَزَلْنَ النُّبُوَةِ یعنی قرآن ہی نیئے وَإِنَّا لَهُ اَيْ لِرَسُولِهِ لَحَافِذُونَ بِالنُبُوَوَةِ الرَّسَالَةِ یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے ذکر سے مراد نبوت ہے مولی صاحب اَوْ لَحُوْ لَحَافِذُونَ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں کہہ رہا احتمالِ ذکر ہے جی نبوت ہوگا احتمال سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی پر تین احتمال بن گئے احتمال سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی احسن احتمال سے کوئی چیز ثابت نہ ہوگی احسن ہمارے بھی یہی موقف ہے وہ یقین کو ظاہر نہیں کر سکتا ہاں بالکل پس آیت میں تین احتمال ہیں قرآن منظور ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منظور ہو لَهُ لَحَافِذُونَ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین احتمال ہیں اور احتمال پہلا احتمال آپ کہہ رہا نا احتمال سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ہمارے بھی یہ قول ہے احتمال سے کچھ ثابت نہیں ہوتا احتمالات کو باطل دی جا سکتا ہے دلیل کے ساتھ باطل کرو نا تم یہ دو احتمال جو اس نے دیئے ہیں تدریج کا بادہ پایا جاتا ہے رسول تدریج نازل نہیں ہوتا وہ آپ کا امام جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ نزلنا تدریجی ہوتی ہے امام کی بات نہیں ہے انہوں سے بعض محسنین کا کول ذکر کی ہے جس طرح کرتے ہیں عمومن اس نے اپنا احتمال بھی دیا نا اس نے اپنا احتمال بھی دیا نا اس نے اپنا احتمال بھی دیا نا جس طرح وہ آپ اچھا مجھے بتاؤ ادت میں ادت میں من اسے خطلاوت وہاں پہ آپ نے کہا جی بعض لوگوں نے شمار کی ہے تو اس لیے نہیں یہ بھی وہی باز ہیں اسی طرح باز ہیں باز کا کول اور احتمال حجت نہیں ہوتا تو آپ پہلے احتمال کو سابق اچھا متعین نہیں ہے آپ اپنے امام سے اختلاف کر رہے ہیں اب مجھے بتائیں کہ اگر اگر یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتائیں چلو مان لیا فرض کیا آپ کی بات سئی ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِقُمْ قرآن میں جی اللہ نے ذمہ لے لیا تو مزید چھ حرف کہاں گئے چھ حرف قرآن کے کہاں گئے سبحان اللہ آپ نے خود کیا کہ اب یہ صرف ایک حرف بچا ہے انہوں نے خود کہاں صرف قرآن سات حروف پہ نازل ہے اب یہ صرف ایک حرف بچا ہے باقی چھ وہ مفقود ہیں اب بتائیں کہ وہ چھ حرف کہاں ہیں پھر اللہ نے تو ذمہ لیاتا نا اللہ نے تو ذمہ لیاتا پورا قرآن کی فاصلت کریں گے ہی میں جواب دیتا ہوں اس بات کا جواب دیتا ہوں اس کے بعد آپ سے خدا حافظ بات یہ کہ ہم پہلے گزارش کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا ہے اور ہر سال ماہ رمضان میں حضور علیہ السلام دور کرتے ہیں حضرت جناب جبریل عمید علیہ السلام کے ساتھ حدیث دکھائیں گے چہر حدیث دکھائیں کہ وہ چہر حروف کہاں ہیں آخری سال حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل عمید کے ساتھ دو دفعہ دور فرمایا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ حضور علیہ السلام نے جناب جبریل عمید کے ساتھ دور فرمایا اور اس دور کے اندر صحابہ موجود ہیں ٹھیک ہے ابن قطعبہ نے معارف میں زہد بن صحابت سے روایت کی ہے قَانَ آخِرُ عَرْضِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْقُرْآنَ عَلَى مُصحَفِ وَهُوَ أَقْرَبُ الْمَصَائِمِ مِمْ مُصحَفِنَا وَقَدْ قَاتَبَ زَيْدٌ لِعُمَرَ عَبْنِ الْخَطَابِ جو زہد بن صحابت نے لکھا وہ مطابق تھا موافق تھا اس دور کے جو آخری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلِ امین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے حضرت جبریلِ امین وہ کس نے اکروایت کیا ہے حدیث صحیح بخاری سنیے صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حضرت نمبر باب کانا جبریل یعارض القرآن ان فاطمتا اصرہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل یعارضنی بالقرآن یہ حدیث بخاری کے اندر موجود کہ ہر سال جناب جبریل ایک دفعہ آپ سے دور فرمایا کرتے اور آخری سال دو دفعہ دور فرمایا ابن قطعبہ نے نکل ایک ہر پڑھا ہے جبریل نے باقی حروف کو نسخ کر دی اس نے جی میں بتاتا ہوں کہ وہ جو حروف تھے وہ چونکہ مختلف قبائل تھے عرب کے اندر اور ان کے مختلف لہجے تھے مختلف مقابات پہ ایک لفظ کے اندر مختلف لہجے تھے اور یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے نا اس کے لئے حدیث کی کیا ضرورت ہے جی کہ اب لہجے ثابت کرنے کے لئے یہ حدیث دکھاؤ یہ ہے آپ کا انعاب یہ حروف سے مراد مختلف لہجے ہیں یہ حدیث دکھاؤ یہ حروف سے مراد مختلف لہجے ہیں میں بتاتا ہوں نا حروف سے مراد اور یہی جو حضرت عمر ابن خطاب اور حشام بن حکیم ابن عزام والی روایت ہے اس کے اندر واضح ہوتا ہے نا کہ حروف سے مراد مختلف لہجے ہیں کہ مختلف لہجوں کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے حشام بن حکیم ابن حزام کس قبیلے سے تھا حشام بن حکیم ابن حزام کس قبیلے سے تھا قرائش سے خب وہ عمر کس قبیلے سے تھا عمر کس قبیلے سے تھا وہ بھی قرائش سے تو پھر ان کا پس میں لہجے میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے قرائش کے کتنے لہجے ہیں یہ اختلاف ہو سکتا ہے قرائش کے لہجوں میں کیا اختلاف ہے مدینہ میں میں بتاتا ہوں کہ مدینہ میں مختلف مواقعے پر مختلف قبائل کے لوگ موجود ہوتے تھے آیا کرتے تھے وفد آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب وہ وفد آتے تھے یا نہیں آتے تھے وفود آتے تھے یمن سے کوئی وفد آ رہا ہے کوئی جناب اتحامہ سے آ رہا ہے کوئی امامہ سے آ رہا ہے وفد آیا کرتے تھے مختلف قبائل کے لوگ آیا کرتے تھے اب ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو لہجو کی اجازت تھی اب جو عمر بن خطاب ہیں وہ صحابہ کون میں سے ہیں اور حضرت عشام بن حکیم ابن حضام جو ہیں وہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں وہ دور ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرشی کو دوسرے قبیلے کے زبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن چکھایا ہے اب یہ لازم نہیں ہے اب آپ یہ دلیل پیش کریں کہ ایک قرشی کے لیے غیر قرشی لہجے کے اندر قرآن پڑھنا نجائز ہو جبکہ قرشی دوسرے قبائل کو بھی قرآن سکھا سکتے ہیں دوسرے لہجے میں بھی سکھا سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو کبھی حضور نے منع نہیں فرمایا چلے مالیا بھائی ابھی جو باتیں فرما رہے ہیں کہ یہ سات حروف جو ہیں یہ سات مختلف عرب کے لہجات ہیں دیکھیں عزیزو پہلی بات یہ ہے کہ عرب کے لہجات بہت زیادہ ہیں عرب کے لسان میں لہجات سات نہیں بہت زیادہ ہیں پھر ان کا یہ کہنا کہ سات حروف سے مراد سات مختلف لہجے ہیں عربوں کے اللہ تعالیٰ نے مختلف لہجوں میں قرآن نازل کیا ٹھیک ہے نا اور یہ ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل نہیں کیا میں بتاتا ہوں قرآن نازل کیا لہجوں میں قرآن کو پڑھنے کی اجازت دے دی گئی نازل نہیں کیا نازل جو قرآن ہوا ہے علا لغت قریش اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بدلتے تھے مختلف لہجوں میں لوگوں کو سکاتے تھے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ جو بخاری کے حدیث متواتر حدیث ہے نازل القرآن علا سبت احروف قرآن نازل ہوئے سات حروف میں اس کا کیا کریں گے بخاری کی متواتر حدیث ہے بلکل بہت ہی متواتر ہے دیکھاؤں عزیز یہ تو بہت زیادہ قرآن مجید وہ خبر واحد ہے مولی صاحب یہ دیکھو سبت احروف سبت احروف سنو سنو سبت احروف میں سبت احروف ثابت کرتا ہوں باب انزل القرآن علا سبت احرف قرآن کا نزول ہوا ہے ناکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے قرآن کے الفاظ بدل دیئے آپ تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَاوِينَ لَا أَخَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَنْ لَا قَطَعِنَا مِنْهُ الْوَتِينَ آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لو مختلف لوجو میں قرآن کا الفاظ بدل دیتے یہ تو بالکل آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری بنا دی اتحام لگا رہے ہیں قرآن غلط سکتے دیکھیں حدیث سنو حدیث سنو اور جو اجازت حضور علیہ السلام کو وہ بھی اللہ نے دی ہے اجازت بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوگی بات سنو بات سنو اقرآن جبرائیل على حرف جبرائیل نے ایک حرف پر قرآن ما نازل کیا ہے فَرَاجَعْتُ میں نے مراجعہ کیا میں نے اسرار کیا کہ مزید فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِ پھر مزید حروف پر قرآن نازل ہوتا گیا اور مجھے میں نے مطلب کیا اور اللہ نے مزید حروف پر قرآن نازل کیا حتی انتہا الى صبعتِ احرف کہ صبعتِ احرف پر قرآن نازل ہوئی پھر وہی حدیث جو آپ عشام ابن حکیم والی روایت کر رہے ہیں فَذَلِكَ اُنزِلَتْ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ اُنزِلَتْ قرآن نازل ہو گئی الى صبعتِ احرف سات حروف پر سات حروف پر تو یہ آپ کا کہنا کہ ایک حرف پر نازل ہوئی ہے یہ بھئی غلط ہے کہ ایک حرف پر نازل ہوئی ہے یہ جوٹی بات ہے اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں پہلے جو روایت آپ نے پیش کی ہے پہلے جو روایت آپ نے پیش کی ہے پہلے جو روایت پیش کی ہے وہ اس بات کی بلکل خود بخود تشریح کر رہی ہے کہ ایک حرف لے کے جناب جبریلی امین نازل ہوئے آہستہ آہستہ بعد میں حضور علیہ السلام کے خواہش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات لہجو تک اجازت دی ہے حضور علیہ السلام کو اجازت نہیں یہ نازل ہوئی ہے وہ بھی تو منظل من اللہ ہے نا اجازت نہیں ہاں اجازت دیں آپ سنیں سنیں ابھی سیکھیں آپ صحیح مسلم ہے عزیزو چابدار الفکر یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے بھلے کتاب مسافرین و قصرحہ حدیث نمبر حدیث نمبر آٹسو اکیس حدیث نمبر آٹسو اکیس عبی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل آئے فقال اِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكَ اَنْ تَقْرَعَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تیری امت قرآن کو ایک حرف پر پڑھے فقال اَسْعَلَ اللَّهِ تَعَالَى مُعَافَاتَو مَمَغْفِرَتَ میں اللہ سے معافی اور اللہ کی مغفرت یعنی آسانی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اچھا معاف کیجئے ایک منٹ میں اس کو تاکہ سب کو نظر آجائے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے معافات اور مغفرت مانگتا ہوں وَإِنَّا أُمَّتِ لَا تُتِقُ ذَالِكَ میرے امت یہ نہیں کر سکتا ہوں ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَا پِر جبریل آئے اِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكَ اَنْ تَقْرَعَ أُمَّتُكَ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تیرے امت کو کہ قرآن کی وہ تلاوت کریں دو حرف پر میں نے مزید قرآن طلب کی مزید حروف طلب کی کہ اللہ تعالیٰ سے میں آسانی طلب کرتا ہوں میرے امت کی یہ گنجائش نہیں ہے ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُكَ اَنْ تَقْرَعَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثِتِ اَحْرُف اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ قرآن تین حروف پر پڑھے جائیں پھر میں نے مزید طلب کیا تو چوتی مرتبت جب جبرائیل آیا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کی جانب سے یہ فریضہ ہے واجب ہے کہ امت قرآن کریم کو سات حروف پر سیون سیون حروف پر پڑھے فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَوْ عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُ کسی بھی حرف پہ آپ تلاوت کریں آپ جو ہیں آپ نے صحیح کام کیا تو قرآن سات حروف پر نازل ہوئی ہیں سات حروف پر اور دوسری طرف عزیزوں بخاری کی روایت ہے کہ قرآن کریم قرآن کریم لغت قرآش میں نازل ہوئی ہے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں بخاری کی کہ وہ کہتا ہے بخاری لغت قرآش میں نازل ہوئی ہے لغت قرآش میں نازل ہوئی ہے کتاب فضائل القرآن ملعظہ فرمائے یہ بخاری ہے کتاب البخاری بخاری چابدار حیات طراث یہاں پہ کتاب فضائل القرآن یہاں پہ یہ باب ہے بخاری کا نزل القرآن بلسان قرآش قرآن جو ہے لسان قرآش پہ نازل ہوئی ہے فاکتبوها عثمان نے کہا فاکتبوها بلسان قرآش فإن القرآن انزل بلسان ففعلو عثمان نے زید بن صاحب سے کہا قرآن کو لسان قرآش میں لکھ دو پھر اس نے لکھ دیا لسان قرآش پہ انہوں نے لکھا اچھا یہ ایک طرف سے دوسری طرف سے حشام ابن حکیم اور عمر ابن الخطاب نے جب قرآن میں حروف میں انہوں نے اختلاف کیا تو یہ دونوں تو قرشیت ہیں دونوں قرشیت ہیں اور آپ کے علماء نے تصویح کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حروف کا اختلاف آپس میں لغات کا اختلاف نہیں ہے یہ کتاب انشر فقرآت العشر تعلیف ابن الجزری یہ انشر فقرآت العشر المقرآت میں سب سے اہم کتاب ہے یہ بہت بہت اہم کتاب ہے اور بہت مفصل کتاب ہے اور یہ بہت بڑے علامہ ہے قرآت کے جوز اول چاپی دار الكتب العلمیہ یہ ہاں پر المقصود من السبعہ في قرآن ہی في قرآن ہی في قول ہی انزل القرآن سبعہ حروف سے کیا مراد ہے واکثر العلماء اکثر علماء کتن ہیں علا انہو لغات یہ لغات سبعہ حروف سے مراد لغات ہے ثم اختلفوا في تعینها پھر اس میں اختلاف ہے کئی لغات کونس ہیں قریش هذیل ثقیف حوازن کنانات تمیم یمن یہ مختلف عرب کے ملہجات ہیں اچھا بلے ہو قلتو پھر وہ خود کہتن قلتو وہادي الاقوال مدخولہ یہ اقوال سب باطل ہیں یا علماء کے اقوال سب باطل ہیں فان عمر بن الخطاب وحشام بن حکیم اختلفا في قرآت سورة الفرقان کما ثبتا في الصحی عمر بن الخطاب اور حشام بن حکیم نے سورة الفرقان کے قرآت پر اختلاف کیا ہے وَكُلُهُمَا هُكُلَا کِلَاهُمَا قَرَشِيَان وہ دونوں قرشی ہیں من قبیلت واحدہ من لغت واحدہ وقبیلت واحدہ دونوں کے قبیلہ ایک ہے اور لغت ایک ہے تو پھر بخاری نے تصریح کی ایک قرآن لسان قرش پر نازل ہے اور عمر اور حشام دونوں قرشی ہیں دونوں نے آپس میں اختلاف کیا اب مان بھی لیں نا مان بھی لیں کہ اختلاف الہجات ہیں مان بھی لیں نا پھر بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں کیونکہ واضح حدیث ہے کہ نزل القرآن على سبعت احرف قرآن نزول ہوا ہے سات احرف پر تو یہ بقیچے حرف کھا ہیں اللہ نے جو ذمہ لیائے وہ دکھاؤ میں دکھاؤ بھائی وہ بھائی کہاں چلے گئے مولی صاحب اوہ ان کا کٹ گیا کال کال جلے پھر چلے جب جواب نہیں ہوتی تو کال کٹ ہی جاتی ہے مولی صاحب جب کال نہیں ہوتی تو کال کٹ جاتی ہے نا جواب نہیں ہوتی چلے بھائی سلمان صاحب سلمان صاحب فریز ہو گئے بھائی عزیز و سلمان صاحب فریز ہو گئے ہیں اب کوئی جواب لے کہا ہے جماعت عمر یا سے کوئی مولی کے ساتھ حروف قرآن کے کہاں قرآن اگر قرآن اگر ساتھ حروف پہ نازل ہوئی ہیں یہ بقیہ حروف کہاں ہیں اگر کہتے ہیں یہ نسخ ہو گیا ہے وہ دکھائیں وہ دلیل ہمیں کہاں پہ نسخ ہوئی ہیں اگر کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہے وہ تو سریع آیت ہے سریع روایت ہے کئی ایک روایت ہیں میں آپ کو روایت دکھاؤں کہ قرآن جو ہے ساتھ حروف پہ نازل ہے تو بقیہ حروف کہاں ہیں بقیہ حروف کہاں ہیں یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل یہاں پر عزیزوں ملاحظہ فرمائیے صفحہ ایک سو نو یہ مجلد نمبر پینتیس ہے مجلد نمبر پینتیس ملاحظہ فرمائیے مجلد نمبر پینتیس صفحہ نمبر ایک سو نو یہاں پر حدیث دیکھئے عبی بن کعب سے روایت فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُورُكَ اِنَّ نَبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تجھے حکم دیتا ہے اَن تُقْرِعَ اُمَّتَكَ کہ تُو اپنی امت سے پڑوا دے امت سے پڑوا دے یعنی امت پہ واجب ہے کہ امت پہ تلاوت کریں قرآن کو سات حروف پر فَمَنْ قَرَ حَرْفًا مِنْهَا فَهُوَ كَمَا قَال جو ایک ہی حرف پہ پڑھے پڑھے تو وہ بھی قرآن ہے دو حرف پڑھے وہ بھی قرآن ہے تو یہ امت پہ واجب ہے کہ قرآن سات حروف پہ پڑھے باقی حروف کہاں ہیں باقی حروف ہمیں دکھاؤ اللہ نے ذمہ لیا نا قرآن کی اللہ نے ذمہ لیا قرآن کی حفاظت کی تو باقی حروف کہاں گئے باقی حروف کہاں ہیں جماعت عمر یا کوئی تحقیق کرے نا یہ چیلنج ہے میرا مولیوں کو چیلنج ہے عام کلا چیلنج باقی حروف ہمیں دکھاؤ دو مان لیتا ہے کہ یہ جو قرآن اگر یہ مان بھی لے نا کہ اختلاف الہجات تا ہے اختلاف الہجات نہیں ہے یہ باقی حروف کہاں ہیں قرآن کے ٹھیک ہے اگر کوئی چیز سات حروف سات ہیں اس میں سے چھے چلے جائیں بھائی ایک بچ جائے وہ کتنا ہوتا ہے ہاں کتنا ہسی فیصد سے زیادہ تو گھر زائے ہو گیا نا پچاسی فیصد سے زیادہ زائے ہو گیا ایٹی سیون فیصد زائے ہو گیا بارہ فیصد بچ گئے بھائی سات میں سے چھے تو زائے ہو گیا ٹھیک ہے بھائی اب لے کہاتے ہیں